السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا ومرحبا کیسے ہیں سب و خیر سے ہیں جب تک سامعین جمع ہوں اس وقت تک چائے کی پیالی ہو جائے بسم اللہ ہنجیہ وازاریہ ما شاء اللہ اہلا یا شباب اہلا اہلا ابو الكلام حییاکم اللہ بیداد سید رئیس سليم مير بارک اللہ فیكم حییاکم اللہ ارمان آپ ہی ہماری ارمان ہے زیادہ مکھن نہ لگائیں اجمل من الحور العین اب تو ظلفیں بھی چلی گئیں بال چھوٹے کروا لیئے کہیں دیکھیں دیکھیں آپ نے حور العین اللہ اللہ انڈیا تک آ رہی ہے آواز اچھا مائک تو لگا لوں اس شرٹ میں تو پلیکٹ بھی نہیں ہے بٹنز کا کر لگا ہے جائے کا اچھا جی اب بہتر ہے آواز کیا ہے اس مائک کو ہاں جی اب کیسی ہے آواز کلیر ہے الحمدللہ یہ مائک ہمارے عزیز برادر عریب عبد المجید خان نے مجھے گفٹ کیا تھا آج ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کی درجات بلند فرمائے ان پر رحم فرمائے اور ان کے لا واحقین کو صبر و تحمل کی تغفیقات فرمائے آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیس سے زائد لوگ جمع ہو گئے ہیں بائی دوئے میں دائیاں ہاتھیں ٹھیک ہے فلپ ہو جاتی ہے امیج بائی ہاتھ میں میری گھڑی ہے اور دائیاں ہاتھ سے میں پی رہا ہوں مجلس شاید لمبی ہو میں تو اپنا تھرمس لائے ہوں ساتھ آپ بھی اپنی چائے وائے کا بندوبست کر لیں پانی وغیرہ رکھ لیں پاپکونڈ رکھنے تو وہ بھی رکھ لیں کچھ اور رکھنا ہے تو وہ بھی رکھ لیں بسم اللہ اچھا جی کیا موضوع ہے آج ہمارا ہاں شیخ نے بال کٹوا لیے مجھے ڈینڈرف ہے تو وہ لمبے بال جو ہے پھر اس میں اور ڈینڈرف جو ہے نا سیویر ہو جاتی ہے تو کٹوانے پڑ گئے موضوع کیا آج ہمارا جناب موضوع کی طرف آئیں میرے بالوں کو چھوڑیں اہلا شیخ محمد سلیمان الجمالی حیاءکم اللہ ٹی ٹری آئل ٹی ٹری آئل لگائیں چلیں پوٹینشل آپ پوٹینشل کو چھوڑیں موضوع مجھے موضوع یاد دلائیں آج موضوع کیا ہے ہمارا میں اصل میں وہی اپنا کیجول انفارمل سی میٹنگ ہے میٹنگ کیا ہے جلسہ ہے نشست ہے کیا کہیں اس کو بروڈکاسٹ ہے کچھ بھائیوں نے کہا کہ جی رومال شمال لگا کے آیا کریں وہ پھر بڑا فارمل سا ہو جاتا ہے بندہ سٹف ہو جاتا ہے یعنی رومال لگا کے بالکل ایک ایک لفظ ناب طول کے بولنا پڑتا ہے پھر وہ رومال سری کرو اس کو وہ قمیس جو ہوتی ہے ثہوب جو ہوتا ہے اس کو اس تری کرو اور وہ لمبا اس کو انفارملی رکھا جائے جو جانتا ہے جانتا ہے ہمیں جو نہیں جانتا ہونا جانے ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کہ کوئی ہمارے رومال سے دیکھ کے جو ہے وہ متاثر ہو ہاں کچھ جگہوں پہ ضرورت ہوتی ہے کہ انسان تھوڑا سا اچھا ہوتا یعنی اچھا رومال شمال پہن کے اس طرح اپنے آپ کو پیش کرے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں شرعن اگر اس طرح کی کوئی ضرورت ہو تو جیسے ہمارے ایک استاذ ہوتے تھے دار الحدیث الخیریہ میں تو وہ ہمیں یہ نصیت کرتے تھے کہ یوم یوم النحر ہے حج کے دن جس دن توافع زیارت ہوتا ہے توافع الافاظہ وہ کہتے تھے کہ آپ اس دن جب رمی وغیرہ کر کے جائیں آپ توافع کرنے تو اس دن جو ہے آپ بڑا بندھن کے رومال پہن کے اچھا سا سفید رومال پہن کے اچھی سفید خمیز پہن کے اس طرح جائیں تاکہ بہت سے لوگ بہت سے حاجی پوری دنیا سے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں کچھ سوالات ہوتے ہیں کچھ حج کے بارے میں تو وہ آپ کو دیکھیں اور آپ سے وہ متاثر ہو کے آپ سے سوال کریں کہ ہاں یہ طالب علم ہے یا یہ عالم ہے کہ وہ لوگ پھر کسی سے بھی پوچھ رہیں گے غلط جواب مل جائے گا تو اس پہ ہم عمل کرتے تھے حمدللہ جب تو رمی کر کے واپس ہاؤسٹل آتے اور اچھی سی توب سری کر کے رومال اچھا سا پہن کے پھر تواف کرنے تواف زیارت کرنے جاتے تھے اچھا سا ونڈھن کے تاکہ لوگ جو ہیں کہ اچھا ہاں اس سے سوال کرنا ہے اور اہل مکہ کو یعنی احکام حج کے زیادہ اچھی تر معلوم ہوتے ہیں تجربہ بھی ہوتا ہے تو وہاں ایک مقصد ہوتا تھا تاکہ لوگ ہم سے سوال کریں کسی ایسے یعنی کسی بھی شخص سے کسی بھی داڑی والے کو پکڑ کے اس سے سوال نہ کریں اور پھر وہ پتا چلا جی غلط جواب دیا اور مسئلہ ہو گیا تو لیکن یہاں انشاءاللہ جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں تو یہاں مجھے رمال پہن کے کسی کو کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے جو نہیں جانتے وہ نہ جانے اور کسی کو کچھ دکھانے کی ضرورت کوئی اپنا وہ کوئی روب نہیں جمانا میں نے تو انفارمل سی بلکل فرہ یعنی کیجول سی نشست ہے ہاں جی آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف موضوع کتاب الروح علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب الروح علامہ ابن قیم الجوزیہ یا علامہ یا علامہ یا ابن قیم الجوزیہ یا ابن القیم ٹھیک ہے اس میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں قیم کہتے ہیں جو قائم رکھنے والا ہو یعنی نگران آپ کو کہہ لیں جیسے پرنسپل ہوتا ہے یا ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے یا وہ جو یعنی یونیورسٹی کا جو چانسلر ہوتا ہے اس طرح ٹھیک ہے نا قیم قیم تو یعنی جو نگران اور ذمہ دار شخص ہوتا ہے کسی بھی چیز کا اس کو کہتے ہیں قیم تو الجوزیہ مدرسہ تھا تو ان کے والد صاحب جو تھے وہ اس کے یوں سمجھنے کے چانسلر تھے ہیڈ ماسٹر تھے پرنسپل تھے تو ابن قیم الجوزیہ تو مضاف علیہ جو ہے مضاف علیہ پر عل ہے تو مضاف پر نہیں آتی عموماً مضاف پر عل نہیں آتی ٹھیک ہے نا عموماً خاص احوال میں آتی ہے تو ابن قیم الجوزیہ اگر مضاف علیہ ہٹائیں گے تو وہ اس کی جگہ اس کی تعویز میں عوضاً اس کی عوض میں پھر عل لگائیں گے تو کہیں گے ابن القیم دسن آف دی ہیڈ ماسٹر بس خلاص ٹھیک ہے القیم یعنی وہ ایک الاعہد کی ہو گئی کہ وہ جن کی طرف یہ جو مشہور ہیں القیم یعنی ان کے باپ جو اس لقب سے مشہور تھے تو یا تو ابن القیم کہیں یا ابن قیم الجوزیہ کہیں ٹھیک ہے ابن القیم الجوزی نہ کہیں ابن القیم الجوزی کچھ نہیں ہوتا وہ ابن الجوزی الگ ہیں ابن الجوزی جو پانچ سو ستانوے میں فوتو ہیں ابن الجوزی وہ الگ ہیں ٹھیک ہے وہ ان سے پہلے ہیں تو یہ سات سو اکاون میں فوتو ہیں وہ پانچ سو ستانوے میں فوتو ہیں ابن الجوزی یہ ہیں ابن قیم الجوزیہ الجوزیہ مدرسے کا نام تھا تو یا ابن القیم کر دیں یا ابن قیم الجوزیہ بہرحال یہ تو رہا ہاں تو ان کی یہ کتاب روح ان کی تمام کتب کی طرح بہت ہی یعنی نفیس کتاب ہے بہت ہی اس میں بہت ہی اچھے اچھے مباحث ہیں اس میں بہت ہی اچھی باتیں ہیں بہت سے کتاب و سنت کی دلائل کو انہوں نے پیش کیا ہے آیات کی تفسیر بیان کی ہے احادیث کی شرح بیان کی ہے علماء کا اختلاف بیان کیا ہے ترجیح پیش کی ہے بہت ہی آیات اور احادیث کی شرح میں جیسے ان کا معمول ہے پھر اپنے شیخ سے بہت ہی چیزیں نقل کی ہیں نقل کرتے ہیں کبھی ان کی کتابوں سے استفادہ کر کے انہی کے عدلہ پیش کرتے ہیں بغیر نام لیے تو یہ کتاب بھی کچھ ان سے ہٹ کی نہیں ہے لیکن ایک عجیب جو ہے صورتحال یہ بنی ہوئی ہے خاص طور پر ہمارے ہندوستان پاکستان میں ہمارے اہل حدیثوں کے ہاں اور یہاں بھی بعض لوگوں میں شاید بلاد الشام کے بعض لوگوں میں یہ ایک تصور جو ہے کچھ سالوں سے یا کچھ دہائیوں سے یہ ایک تصور ہے کہ یہ بعض تو تشکیق کرتے ہیں کہ ابن قیم کی نہیں ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ بہت انہوں نے پہلے لکھی تھی جب یہ صوفی تھے تصوف میں تھے ابن تیمیہ سے ملاقات کرنے سے پہلے ابن تیمیہ کی سے ہدایت حاصل کرنے سے پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی اور اس طرح کی باتیں جو ہے نا لوگوں میں پھیلائی ہوئی ہیں اور جو یہ باتیں کرتے ہیں نا میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کو نہیں پڑھا انہوں نے اس کتاب کو نہیں پڑھا جو اس کتاب کو پڑھے گا اس میں کوئی ایسی چیز نظر ہی نہیں آئے گی کہ وہ اس کتاب کو چھپانے کی کوشش کرے یعنی اس کو جو ہے نا to shove it under the rug کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کو چھپاؤ کارپیٹ کی نیچے جو ہے نا جھاڑو سے اندر کر دو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں اس میں یعنی اس کو کہ نہیں یہ پہلے لکھی ہوگی یا ان کی نہیں ہوگی یہ ایسا ہے یا ویسا ہے یعنی اصل میں جیسے علماء بھی کہتے ہیں الحکم علی الشی فرعن عن تصوری الحکم علی الشی فرعن عن تصوری کسی چیز پر حکم لگانا یہ جو ہے یہ اس سے پہلے ضروری کہ آپ کو اس چیز کا پورا تصور ہو پورا آپ نے اس چیز کو سمجھا ہو پرکھا ہو دیکھا ہو پورا ویجولائز کیا ہو اس کو آپ نے کامپریہنڈ کیا ہو پورا سمجھا ہو پھر آپ اس پر حکم لگا سکتے ہیں آپ نے ایک چیز دیکھی ہی نہیں یا ایک مسئلہ سمجھا ہی نہیں ٹھیک ہے تو اس پر آپ حکم نہیں لگا سکتے یا کسی چیز کے بارے میں آپ کوئی کوئی رولنگ نہیں دے سکتے جب تک کہ آپ کو اس چیز کا اچھی طرح آپ نے اس کو پرکھانا ہو تو جس نے اس کتاب کو پڑھا ہی نہیں وہ آکے یہ کہہ جی اس میں یہ ہے اس میں وہ ہے یہ ایسا ہے یہ جو ہے اس میں بڑی وہ چیزیں ہیں کیا اس میں بڑی ایسی چیزیں ہیں جو کہ یعنی قابل مواخذہ ہیں اور ایسی چیزیں ہیں جو بدعت اور شرک یعنی اس میں بدعت اور شرک کی اس میں سے بدبو آتی ہے یا اس طرح کی چیزیں اگر کوئی کہے تو سمجھ لیں کہ اس نے کتاب نہیں پڑھی اس نے کتاب نہیں پڑھی اگر اس نے پڑھی ہوتی تو جیسے علماء نے جنہوں نے بھی اس کتاب کو پڑھا ہے اور میں انشاءاللہ وہ نام آئیں گے تو وہ اس کی تعریف کرتے تو یہ ہے جس نے بھی اس کتاب پر حکم لگانا ہے وہ اس کتاب کو پڑھے اور اگر پڑھا نہیں پڑھ پوری نہیں پڑھنا چاہتا کم اس کا مقدمہ جو محقق نے ہمارے فاضل شیخ شیخ محمد اجمل ایوب الاصلاحی حفظہ اللہ ونفعنا بعلمہ انہوں نے اس کی تحقیق کر کے جو نیا ایڈیشن شائع ہوا ہے تقریباً اس ایڈیشن کو اب دس سال ہونے کو ہیں دس سال ہونے کو ہیں یعنی یہ تب کی بات ہے جب میں نے جب سب سے پہلے میں دار عالم الفوائد کے ساتھ منسلک ہوا تھا تقریباً دس سال پہلے تو تب یہ کتاب تیار ہوئی تھی تب کتاب تیار ہوئی تھی اور چھپنے سے پہلے جو اس کا آخری جو پروف تھا وہ میرے پاس آیا تھا کیونکہ میں بطور اسسسٹنٹ تھا یعنی مراجع تھا تو پیج پلٹا رہا تھا کہ سارے پیج اپنی جگہ پر درست جگہ پر ہیں اور ساری چیزیں درست ہیں تاکہ اس کو پھر ڈی ایچ ایل کے ثروب بھیجا جائے پرنٹنگ پریس جو لبنان میں ہے دار ابن حزم کی پرنٹنگ پریس وہاں تک وہ کاغذ تیار کر کے بھیجے جائے تو وہ پورا جو اس کا وہ تھا وہ بندل وہ میں اس کے پیج سارے یعنی آخری نظر کے سب پیج اپنی جگہ پر ہیں سارے پیج موجود ہیں تو مجھے یاد ہے سبحان اللہ یعنی پیج پلٹاتے ہوئے ایک بس اللہ تعالی کی توفیق ہے کہ کتاب کھولتا ہوں تو غلطی پر جا کے نظر پڑتی ہے تو ایک وہ ابو قزعہ ایک راوی ہے تو وہ سند میں آیا ہے عن ابی قزعہ تو ویسی پیج پلٹا رہا تھا تو نظر پڑی عن ابی فضعہ لکھا ہوا ہے قاف کی جگہ فائے فوراں میں نے فون کیا اپنے شیخ محمد اجمال الاصلاحی کو تو میں نے میں نے کہا جو ہے یعنی فضعت الیک من ہاد الامر ابو فضعہ تو کہتے ہیں ہاں یہ تو ابو قزعہ ہے یہ کیسے گئی تو ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی یعنی جو ہے یعنی کتاب تیار ہو گئی ہے اور ابھی تک یہ کسی نے اس کو نوٹ نہیں کیا ٹائپنگ مسٹیک کو تو شیخ نے مجھے کہا فضعہ کاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی فضعہ کو دور کرے فضعہ کاللہ حتی اذا فضعہ عن قلوب ہم جیسے ہے اور پھر وہ اس پیج کو دوبارہ پرنٹ کیا گیا اور وہ کتاب بھیجی گئی تو جب پرنٹ ہو کے پبلش ہو کے آئی ہے تو میں نے اس کو تقریباً یہ یعنی نو سال پہلے یعنی نو دس سال پہلے میں نے اس کو پورا پڑھا تھا پڑھا تھا تو اتنا محضوظ ہوا میں اتنا مزہ آیا اتنا لطف آیا اتنا استفادہ ہوا کہ جی چاہ رہا تھا کہ اس کو دوبارہ پڑھوں لیکن بس پھر یعنی الحمدللہ اللہ کا لاکلا کا احسان ہے کہ اس دار عالم الفوائد میں کام کرتے ہوئے بہت سی ابن قیم کی کتابیں اور علامہ عبد الرحمن بن یحییہ المعلمی الیمانی کی کتابیں عبد الرحمن بن یحییہ المعلمی الیمانی المعلمی الیمانی کی کتابیں اور بہت سی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا لیکن اس کتاب کو میں نے دوبارہ نہیں پڑھا اور ارادہ تھا کہ اس کا ایک مختصر اپنے لیے تیار کروں جو اس میں چیزیں آئیں ہیں جو اس میں مباحث جو اس میں مسائل بیان ہوئے ہیں تو آج تھوڑا سا میں نے کہا تھوڑا سا وقت ہے اور ویسے ہی جی چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو جائے اور کچھ جو ہے یعنی دل لگی ہو جائے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تو میں نے پھر جو ہے ارادہ کیا اور تقریباً یعنی زہر کے بعد میں نے اس کتاب کو پھر کھول کے پڑھنا شروع کیا اب سات سو صفے پورے تو پڑھنا ممکن نہیں تھے لیکن چونکہ پہلے پڑھی ہوئی تھی تو وہ جو ہے جو چپٹرز ہیں ان سب پر ایک نظر ڈالی اور مقدمے کو پڑھا اور کافی چیزوں کچھ چیزوں کی تحقیق بھی کی کچھ حدیثوں کی اسناد پر بھی بحث کی حمدللہ تو یہ کتاب کا جو ہے نا آج انشاءاللہ جائزہ آپ کے سامنے رکھیں گے تو پہلی بات تو جیسے میں نے کہا کہ اس کتاب پر تنقید جو کرتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ ابن القیم کی نہیں ہو سکتی یا انہوں نے پہلے زمانے میں لکھی یا یہ ابن تیمیہ سے جو ہے وہ ملاقات سے پہلے کی ہے تو اس نے کتاب کو نہیں پڑھا اس کی بات جو ہے نا وہ یعنی کلامہو ورطتن فی الفلات ٹھیک ہے جو عربی سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کلامہو برطتن فی الفلات ٹھیک ہے تو اس کے کلام کی کوئی وہ وقعت یا کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جس نے کتاب کو پڑھا ہے وہ اس کی حقیقت ہو جانے کا اور اگر کسی نے اس کتاب کا کوئی اس کتاب کی کوئی چیز نقل کی گئی پڑھی ہے ٹھیک ہے اور اس سے لوگوں نے غلط استلال کیا ہے تو اس میں ابن القیم کا قصور نہیں ہے یعنی قرآن سے لوگ غلط استلال کرتے ہیں قرآن سے لوگ غلط استلال کرتے ہیں اس کا یہ مطلب یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ قرآن کی آیت ہی چھوڑ دیں پھر جس نے کتاب کو پورا پڑھا ہے جس نے کتاب کو پورا پڑھا ہے اس کو انشاءاللہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں لگی یعنی ہاں آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے بعض چیزوں میں بعض علمی مسائل میں خود انہوں نے اختلاف بیان کیا ہے ایک فریق کی دلیلیں بیان کیا ہے پھر دوسرے فریق کی دلیلیں بیان کیا ہے پھر ان میں معازنہ کیا ہے پھر ترجیح کیا ہے ایک جگہ پہ تو شیخ علیہ السلام کا کلام نقل کر کے اس کے خلاف ترجیح کیا ہے تو یہ بات بھی جو کہا جاتا ہے کہ یہ بس ابن تیمیہ کہی جو ہے نا وہ وہ تھے مقلد ہیں تو ایسی بات نہیں ہے ابن تیمیہ کا ایک مسئلہ میں انشاءاللہ آئے گا ایک مسئلہ میں ابن تیمیہ کا موقف پیش کیا ہے پھر اس کے ایک آیت کی تفصیر میں اختلاف ہے مفسرین کا ایک موقف بین کی ابن تیمیہ کا بیان کیا ہے پھر اس موقف کے برخلاف جو ہے اس کو راجح قرار دیا ہے تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن بہرحال کتاب بہت ہی عمدہ کتاب ہے نفیس کتاب ہے اور اس میں بڑے علمی مباحث ہیں بہت سی لغوی مباحث ہیں تفسیری مباحث ہیں حدیثی مباحث ہیں عقادی مباحث ہیں اور اس میں جواہر و درر جواہر و درر سے یعنی جو کہ ابن القیم کی تمام کتابوں کا حال ہے کہ اس میں آپ کو بہت سی علمی گوہر نایاب گوہر آپ کو ملیں گے تو آتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں اس کتاب کو تو اس کتاب کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا کیا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ابن تیمیہ سے ملاقات سے پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی تو یہ بات بالکل غلط ہے اور مقدمہ اس کا پڑھ لیں ہمارے شیخ محمد اجمل اصلاحی نے اس کا ایک اچھا مقدمہ تیار کیا ہے اور اس مسئلے پر بھی جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ابن قیم کی نہیں ہے یا ان کی قدیم کتاب ہے یا ابن تیمیہ سے ملنے سے پہلے لکھی ہے تو کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ اس کتاب میں اس کتاب میں دس جگہوں پر ابن تیمیہ کا نام لیا ہے یا شیخ الاسلام کہہ کے ان کا ذکر کیا ہے دس جگہوں پر شیخ الاسلام کا ذکر کیا ہے کہ بھئی شیخ الاسلام نے ایسا فرمایا شیخ الاسلام کے بارے میں یہ خواب دیکھا گیا شیخ الاسلام نے اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا تو ابن تیمیہ سے کے بعد ہی کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابن القیم کی جو کتابیں ہیں دیکھیں ابن القیم جب ابن تیمیہ سے ملے تو ابن تیمیہ کے ساتھ ہی لگے رہے جیل میں بھی ساتھ ہی تھے آخری گھڑیوں یعنی آخری آخری وقت تک جہاں ابن تیمیہ فوت ہوئے اس کے بعد ابن تیمیہ کے فوت ہونے کے بعد ہی ابن القیم نے اپنی کتابیں لکھی ہیں اپنی کتابیں لکھی ہیں اور پھر ابن القیم نے اس کتاب میں دوسری کتابوں میں اس کتاب کا حوالہ دیا ہے دوسری کتابوں میں اس کتاب کا حوالہ دیا ہے اور اس ہاں جی تو زاد المعاد میں اس کتاب کا حقی طرف حوالہ دیا ہے اور اور جو ہے اور کتاب السماع میں اور کتاب السماع میں تو زاد المعاد میں یعنی ابن القیم نے دوسری اپنی کتابوں میں اس کتاب کی طرف حوالہ دیا ہے اچھا تو یہ تو واضح ہوگی بات کہ ابن القیم کی کتاب ہے شیخ علیہ السلام کی وفات کے بعد لکھی ہے اور محقق کا کہنا ہے کہ انہوں نے تقریباً سات سو اٹھائیس ٹھیک ہے سات سو اٹھائیس اور سات سو چالیس کے بیچ سات سو چالیس کے بیچ میں لکھی ہے یہ کتاب ٹھیک ہے کیونکہ اس میں جو ہے جلاؤ الافہام میں بھی اس کتاب کی طرف حوالہ ہے جلاؤ الافہام میں بھی اس کتاب کی طرف حوالہ ہے اور کہا ہے کہ وَقَدْ اِسْتَوْفَيْتُ الْكَلَامَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَأَمْثَالِهِ فِي كِتَابِ الرُّوح تو دوسری کتب میں اب ابن القیم اس کتاب کی طرف حوالہ دیتے ہیں یعنی یہ ان کی کتاب یعنی اس کتاب سے انہوں نے رجوع نہیں کیا بلکہ دوسری کتابوں میں اس کتاب کی طرف حوالہ دیتے ہیں کہ ہم نے اس مسئلے پر وہاں بحث کی ہے اب آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا کیا مسائل بیان کیے گئے ہیں کیا کیا مسائل بیان کیے گئے ہیں تو اس کتاب میں تقریباً 21-22 مسئلہ ہے 21 یا 22 مسئلے انہوں نے بیان کیے ہیں تو یہ میں مختصر اور ہر مسئلے پر ایک فصل قائم کی ہے ایک چپٹر باندھا ہے ایک فصل قائم کی ہے ایک پوری ہیڈنگ لگائی ہے اور پھر اس مسئلے پر بحث کی ہے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اموات جو ہیں اموات جو مردہ ہیں کیا ان کو پتا چلتا ہے جب زندہ لوگ قبرستان میں ان کی زیارت کرنے آتے ہیں کیا مردوں کو پتا چلتا ہے کہ جب زندہ ان کی زیارت کرنے قبرستان آتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں تو کیا ان کو اس کا علم ہوتا ہے اور پتا چلتا ہے یہ پہلا سوال ہے پہلا مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ کیا مردہ لوگوں کی روحیں آپس میں ملتی ہیں اور ایک دوسری کی زیارت کرتی ہیں برزخ میں دوسرا مسئلہ تیسرا مسئلہ کیا زندہ کی روح مردہ کی روح سے مل سکتی ہے یعنی زندہ کی روح حالت خواب میں نیند کی حالت میں کیا مردہ کی روح سے ملاقات ہو سکتی ہے چوتھا مسئلہ کیا روح مرتی ہے یا صرف جسم مرتا ہے جب انسان کی موت آتی ہے تو انسان کے صرف جسم مرتا ہے یا روح بھی مر جاتی ہے یہ چوتھا مسئلہ پانچوان مسئلہ جب روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے کیونکہ انسان کی جسم تو ہر ایک کے الگ ہیں چہرہ الگ ہے شکل الگ ہے ٹھیک ہے پہچان ہو جاتی ہے تو کیا روحوں کی بھی الگ الگ شکلیں ہیں یا روحیں ساری ایک ہی شکل کی ہیں چھٹا مثالہ کیا جب فرشتے منکر انکیر جب دو فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں قبر میں تو کیا اس وقت جسم میں روح لوٹائی جاتی ہے تھا کہ وہ جواب دے یا روح جو ہے وہ جا چکی ہوتی ہے اور اسی کے تحت ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا عذاب قبر یہ صرف روح پر ہوتا ہے یا جسم پر بھی ہوتا ہے ساتوہ مسئلہ ان لوگوں کا رد یا ان کے شبہ کا جواب جو زندیق اور ملحد لوگی یہ شبہ پیش کرتے ہیں جو عذاب قبر کے منکر ہیں کہ بھئے ہمیں تو نظر نہیں آتا جو ملحد اور زندیق عذاب قبر کے منکر ہیں ان کا ان کا رد یہ ساتوہ مسئلہ آٹھوہ مسئلہ کیا بات ہے یا کیا وجہ ہے یا اس کی پیچھے کیا حکمت ہے کیا مسلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عذاب قبر کا ذکر نہیں کیا یہ آٹھوہ مسئلہ نوہ مسئلہ کیا وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے کون سے گناہ ہے جن کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے دسوہ مسئلہ کون سے اعمال ایسے ہیں کون سے نیک اعمال ایسے ہیں جن سے انسان کو عذاب قبر سے نجات مل سکتی ہے یعنی کون سے ایسے نیک اعمال ہیں جن کی وجہ سے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا گیاروہ مسئلہ کیا قبر میں عذاب یہ کافوں کو بھی ہوتا ہے یا صرف مسلمانوں کو اور منافقین کو ہوتا ہے صرف مسلمانوں کو ہوتا ہے تاکہ ان کے گناہ جھڑ جائیں اور آخرت میں وہ جب جائیں تو وہ گناہوں سے یعنی ان کے سر پہ کوئی گناہ باقی نہ رہا ہو باروہ مسئلہ منکر و نکیر کیا صرف اس امت کے لئے خاص ہیں انہی سے آکے سوال کرتے ہیں یا پچھلی امتوں کے لوگوں سے بھی منکر و نکیر سوال کرتے تھے تیرہوہ مسئلہ کیا منکر و نکیر جو بچہ غیر بالغ بچہ نابالغ بچہ جو فوت ہو جاتا ہے کیا منکر و نکیر اس سے بھی سوال کرتے ہیں اس سے بھی امتحان لیا جاتا ہے یا نہیں چودہ مسئلہ کیا عذاب قبر دائمی ہے تا قیامت چلتا رہے گا یا ممکن ہے وہ منقطع ہو جائے یعنی کسی شخص پر اگر ابھی وہ مرا ہے تو کیا وہ تا قیامت ضروری ہے کہ عذاب قبر اس کے ساتھ یعنی اس کا معامل سلسلہ جاری رہے یا ممکن ہے تھوڑی دیر کے لئے عذاب قبر ہو اور پھر جو ہے وہ عذاب ہٹا دیا جائے پندرہ مسئلہ مرنے کے بعد سے قیامت تک انسان کی روح کہاں ہوتی ہے کیا وہ قبر کے ہاتھے کے اندر ہوتی ہے یا جنت میں ہوتی ہے یا کہ جنت کے دروازے کے باہر ایک جگہ ہے وہاں پہ ہوتی ہے یہ پندرہ مسئلہ ہے کہ روحیں کہاں ہوتی ہیں مرنے کے بعد سولوہ مسئلہ جو وفات شدہ ہیں ان کی روحوں کو ہمارے نیک عامل سے کوئی فائدہ مل سکتا ہے یعنی ہم ان کی طرف سے ہم صدقہ کریں ان کی طرف سے ان کی طرف سے روضہ رکھیں یا ان کی طرف سے ہم قرآن پڑھیں یا ان کی طرف سے ہم کوئی جو ہے کوئی غلام آزاد کریں تو کیا ہمارے عامل سے میت کی روح کو کوئی فائدہ یا نفع پہنچ سکتا ہے یا نہیں ستروں مسئلہ روح قدیم ہے یا حادث ہے یعنی یہ دائمی ازلی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جیسے بعض ملحدین کہتے ہیں اور بعض فلاسفہ اور بعض رافضہ یا یہ مخلوق ہے جو پہلے نہیں تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا اٹھاروہ مسئلہ کیا روح جسم کے ساتھ ہی وجود میں آتی ہے جب فرشتہ روح پھونکتا ہے یا پہلے سے روحیں مخلوق ہیں اور وہ کہیں جو ہے اللہ کے پاس موجود ہیں اور ان سے وہ الستو بربکم قالو بلا کہ وہ احد لیا گیا اور وہ روحیں پہلے سے تخلیق کی جا چکی ہیں یا اس وقت تخلیق ہوتی ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت تخلیق کی جاتی ہے جب فرشتہ اس کے اندر روح پھوکتا ہے تو اس وقت وہ روح تخلیق وجود میں آتی ہے یہ اٹھاروہ مسئلہ ہے انیسوہ مسئلہ نفس کیا چیز ہے کیا نفس روح اور روح ایک ہی چیز ہے یا نفس الگ چیز ہے بیسوہ مسئلہ اور پھر اس کے تحت یہ بھی آئے گا کہ نفس جو تین نفس ہیں النفس اللوامہ النفس المطمئنہ النفس الامارہ یہ تین نفس ہیں یا ایک ہی نفس کی تین صفات ہیں بیسوہ مسئلہ نفس اور روح نفس اور روح یہ الگ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز ہیں ٹھیک ہے اور اکیسوہ مسئلہ اہاں تو یہ پھر اکیسوہ یہ ہے کہ کیا نفس ایک ہے یا تین نفس ہیں انسان کے جسم میں ایک نفس ہے یا تین نفس ہیں تو یہ اکیس مسئلے اس کتاب میں بحث ہوئے ہیں اب آپ بتائیں کہ اس میں کیا چیز آپ کو پسند نہیں آئی کیا انہوں نے لکھا ہے کہ آپ روحوں کو پکاریں اور وہ مدد کو آتی ہیں اور مردہ کی روح کے لیے آپ نظرانے پیش کریں اور وہ جو ہے وہ آتی ہے اور مدد فرماتی ہے ہاں کوئی ایسی چیز ہے اس میں یعنی علمی مسائل ہیں روح سے متعلق کہ روح کب تخلیق میں وجود میں آتی کب تخلیق ہوئی کب وجود میں آتی ہے روح انسان کے جسم میں نیند میں نکلتی ہے تو کہاں ہوتی ہے مرنے کے بعد نکلتی ہے تو کہاں جاتی ہے کیا جب منکر و نقیر سوال کرتے ہیں تو وہ واپس جسم میں ڈالی جاتی ہے جیسے بعض حدیث میں آتا ہے یا پھر وہ واپس نہیں لائی جاتی روح اور نفس میں کیا فرق ہے تو یہ سارے علمی مسائل ہیں روح سے متعلق جن کے اور کیا روحیں جو ہیں وہ یعنی انسان کے ان کے لواحقین اگر ان کی طرف سے کوئی قار خیر کریں تو کیا وہ روح کو فائدہ ملتا ہے سواب پہنچتا ہے سارے علمی مسائل ہیں جو کتاب و سنت پر جن کی دلیلیں موجود ہیں اور انہی دلیلوں کی روشنی میں انہوں نے ان مسائل پر بحث کی ہے لیکن یعنی عجیب ایک جو تصور دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی جو ہے نا وہ جو ہے کوئی قبر پرسوں کی جو کتابیں ہوتی ہیں جس میں جس میں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ جی وہ شیخ وہ آتے ہیں اور وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور وہ ان کو آپ پکاریں تو عبدالقادر جیرانی جو ہے آسمان میں جو ہے وہ گشت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے بادلوں میں گشت کرتے ہیں تو وہ بادل سے اترتے ہیں اور وہ بچے نے ماں کے ساتھ جا رہا تھا ماں مر گئی پیٹ پھول گیا چہرہ سیاہ ہو گیا تو بچے نے دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا یا کوئی درود پڑھا تو وہ بادل سے ایک شخص اترا اس نے عورت کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور وہ صحیح ہو گیا اور وہ ورم بھی پیٹ کر جاتا رہا پوچھا کہ آپ کون ہو کہا میں تیرا نبی ہوں تو مجھے نہیں پہچانتے یہ یہ خرافات اس کتاب میں تھوڑی ہیں یا آپ کو مکس اپ کر رہے ہیں اس کتاب کو دوسری کتابوں کے ساتھ بہرحال اس کتاب میں آثار ہیں اور حدیث ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس کتاب کی جو مصدر ہیں اس کتاب پہ یعنی اس کتاب کو تعلیف کرنے میں اس کتاب کو تعلیف کرنے میں ابن القیم نے کن مسائل پر کن کتابوں پر اعتماد کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں دو تین اہم مصدر ہیں ایک تو کتاب المنامات ہے ابن عبد الدنیا کی اور ابن عبد الدنیا تیسری صدی کے دو سو اسی کچھ کے جو ہے وہ نام اور محدث ہیں جن کی وہ کتب ہیں کتاب الصبر کتاب العیال کتاب الزہد کتاب اللہ 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 نفقہ اور جو زہدیات پر جو اجزاء حدیثیہ ہیں معروف محدث ہیں اس کتاب پر اعتماد کیا ہے ان چیزوں کا نقل کرنے میں اور دوسرا ایک کتاب ہے ابو عبداللہ بن مندہ رحمہ اللہ کی ابو عبداللہ بن مندہ کی جس میں جو ہے مصادر پہ کہاں بحث ہوئی ہے ابو عبداللہ بن مندہ جو کہ حنبلی محدث ہیں تو ان کی جو کتاب ہے ان کی کوئی کتاب ہے جو مفقود ہے تو اس کتاب سے کافی چیزیں ابن قیم نے نقل کی ہیں اس کتاب سے کافی چیزیں نقل کی ہیں اور وہ چوتھی صدی کے مشہور محدث ہیں ابو عبداللہ بن مندہ موارد الكتاب صفحہ نمبر باون تو صفحہ نمبر باون پہ مولف کے جو مصادر ہیں وہ نقل کیے ہیں ہاں جی اچھا ابن عبدالبرک کتاب القبور جامع الخلال ابو بکر خلال جو ہیں جنہوں نے امام احمد کی مسائل جمع کی ہیں تو اس میں جو کتاب القبور ہے اس پر اعتماد کیا ہے اسی طرح ابن تیمیہ کی کتب پر اعتماد کیا ہے اسی طرح کتاب نفس و الروح ابن مندہ کی کتاب نفس و الروح ابن مندہ کی اس پر اعتماد کیا ہے اور ابن مندہ یہ چوتھی صدی کے نام ور ہنبلی محدث ہیں کتاب نفس و الروح یہ مفقود ہے کتاب لیکن اس پر اعتماد کیا ہے وہاں سے چیزیں نقل کی ہیں ابن عبد الدنیا کی کتاب المنامات یہ مطبوع ہے اس پر اعتماد کیا ہے تو یہ ساری چیزیں ابن قیم نے تو تصوف کے زمانے میں لکھی ہیں ابن تیمیہ سے ملاقات کرنے سے ابن تیمیہ سے فیض حاصل کرنے سے پہلے تو یہ ابن عبد الدنیا نے یہ چیزیں نقل کی ہیں جو ابن القیم لا رہے ہیں اور ابن مندہ نے جو چیزیں نقل کی ہیں جو ابن القیم لا رہے ہیں اور جو ابن تیمیہ نے یہ چیزیں نقل کی ہیں جو ابن القیم لا رہے ہیں اور ابن عبدالبر نے جو کچھ چیزیں نقل کی ہیں ابن القیم لا رہے ہیں تو وہ لوگ کیا تھے پھر یعنی یہ دوسری تیسری چوتھی صدی کے یہ محدثین ابن عبد الدنیا اور ابو عبداللہ ابن مندہ انہوں نے یہ چیزیں نقل کی ہیں یہ صحابہ کے قصے یہ تابعین کے قصے یہ خواب یہ خوابوں میں زیارتیں یہ خوابوں میں ملاقاتیں یہ چیزیں پرانے محدثین نے نقل کی ہیں ابن القیم پر جو ہے وہ اپنا جام غضب جو ہے ان پہ وہ اپنا جام غضب ابن القیم پر اپنا جام غضب جو ہے جام غضب وہ کیا کیا جاتا ہے جام غضب ڈالا جاتا ہے کہ بہایا جاتا ہے کہ انڈیلا جاتا ہے بہرحال جو بھی ہے تو ابن القیم کو قابل ملامت ٹھہرانا جبکہ یہی چیزیں جو ہے تیسری چودہی صدی کے محدثین کی کتابوں میں موجود ہیں دوسری بات یہ کہ منامات اور رعا منامات اور رعا یعنی خواب اور جو یعنی جو منام جو انسان خواب دیکھتا ہے تو ان کا اعتبار تو شریعت میں آیا ہے یعنی شرعی احکام میں اعتبار نہیں لیکن یہ کہ یہ مبشرات میں سے ہے نبوت میں سے ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ٹھیک ہے لم يبقا من النبوت اللہ المبشرات ٹھیک ہے پوچھا گیا کہ وما ہی قالا الرؤیہ الصالحہ ابن عباس کی حدیث ہے صحیح مسلم وغیرہی میں ٹھیک ہے لم تبقا من مبشرات نبوت اللہ الرؤا ٹھیک ہے یراہ الرجل اوترا لہو بندہ خود دیکھتا ہے یا اس کے لئے وہ اچھا خواب دیکھا جاتا ہے تو یہ مبشرات جو ہیں یہ نبوت میں سے ہیں یعنی وحی کے سارے دروازے بند ہو گئے مبشرات کے سارے دروازے بند ہو گئے ایک دروازہ جو باقی ہے وہ خواب کا دروازہ ہے چاہے وہ خواب انسان اپنے لئے دیکھے یا کوئی اس کے اس کا بھائی اس کے لئے دیکھے تو یہ چیزیں تو موجود ہیں تو اتنا وہ ڈرنا خوابوں سے یا بھاگنا یا اتنا متنفر ہونا اور ایسے جو ہے نا ایک ایک الرجک رییکشن شو کرنا یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارا وہ جو ہے نا وہ ایکشن رییکشن جو ہوتا ہے ردے ردے فعل یعنی ردے عمل جو ہوتا ہے تبلیغی نساب اور فضائل عامال پڑھ کے جو ایک مائنسیٹ بن گیا ہے کہ یہ سب شرک ہے یہ سب کفر ہے یہ سب خرافات ہیں تو اب وہ ایک ذہن بنا لیا ہے اور پھر دس دس کیسٹوں میں جو ہے ہمارے مشاہخ اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ہدایت دے جنہوں نے دس دس کیسٹوں میں ریکارڈ کروایا ہے تبلیغی نساب کا پوسٹ مارٹم دس دس گھنٹوں کی تقریروں میں تو وہ پھر جب وہ ایک ذہن جب بن جاتا ہے تو پھر انسان کہ یہاں کوئی بھی چیز دیکھتا ہے وہاں سے میچ ہو رہی ہے تو خلاص علا طول یعنی فوراں وہ ٹھپا لگتا ہے کہ یہ کفر ہے یا شرک ہے یا بدعت ہے ایک مسئلہ یہ کہ یہ خواب خواب کا اعتبار جو ہے یعنی شریعت میں خواب کا اعتبار ہے دوسری دوسری آپ کو ایک مثال دوں میں نے پہلے بھی چیز ذکر کی تھی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام ٹھیک ہے یہ صحابی ہیں ان کے والد صاحب بھی صحابی تھے ٹھیک ہے عبداللہ بن عمر بن حرام جو کہ ارہد میں شہید ہوئے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ کے والد صاحب نے عبداللہ بن عمر بن حرام نے اپنے بیٹے جابر کو بلایا جنگ ارہد غزوہ ارہد کی رات بلایا غزب احد کی رات بلایا اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کل سب سے پہلے لوگ جو شہید ہوں گے جو مارے جائیں گے قتل ہوں گے ان میں سے سب سے پہلے میں ہوں گا یا ان لوگوں میں سے میں ہوں گا جو سب سے پہلے پہلے جو شہید ہوں گے سب سے پہلے کل جو جنگ میں لوگ شہید ہوں گے اس میں سے سب سے پہلے میں ہوں گا پھر فرمائے کہ جابر رضی اللہ عنہ اکیلے بیٹے تھے نو بہنیں تھی تو بہرحال جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد صاحب کی وسیعت پر عمل کیا اور پھر وہ ایک لمبی قہانی ہے جابر بن عبداللہ کی انہوں نے پھر وہ شادی کی تاکہ وہ یعنی اپنے سے بڑی عمر کی خاتون سے جو کہ بکر نہیں تھی تاکہ وہ ان کی بہنوں کا خیال رکھیں ان کی دیکھ بال کریں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ساتھ دیا اور ان کی مدد کی قرض ادا کرنے میں بھی اور پھر وہ اونٹ کا جو قصہ ہے یعنی اونٹ لیا بھی پیسے بھی ادا کیے پھر اونٹ بھی واپس کر دیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ان کی جو ہے وہ ان کا پھر خیال رکھا یعنی ان کے والد صاحب کی شہدت کے بعد تو ہاں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کل مجھے لگتا ہے کہ میں سب سے پہلے میں شہید ہوں گا تو جابر فرماتے ہیں یعنی تو اگلے دن یعنی کانا اولا قتیل فاصبح فاصبح یعنی فاصبحنا وہو اول قتیل او کما قال یعنی تو اگلے دن ایسا ہوا کہ سب سے پہلا شخص جو شہید ہوا وہ میرا باپی تھا تو ابھی رات کو بتا رہے ہیں کہ کل مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے میں ہی شہید ہوں گا تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں انسان کو یہ سکس سنس کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں یا الہام ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کہتے ہیں بس میرا جانے کا وقت آ گیا ہے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں یا اپنے گھرالوں کو بلاتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں ان کو پتہ چل جاتا ہے ابن رجب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جا کے وہ اپنی وفا سے ایک ہفتہ پہلے قبر خدوائی اس میں لیٹ کے بھی دیکھا کہ قبر بالکل صحیح ہے اور ایک ہفتے کے بعد ان کا جنازہ آیا ادھر تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس پہ یہ کہنا کہ یہ غیب کے علم کا دعویٰ ہے اور غیب کے علم کا دعویٰ کرنا شرک ہے اور کفر ہے تو یہ تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا اپنا ذہن تھوڑا سا تنگ ذہنی کو تھوڑا سا ذہن کشادہ کرنا پڑے گا ہر چیز کفر شرک نہیں ہوتی کافروں کو چیزیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں اس پہ تو باقی دیکھ شاہر کوئی فلم بھی بنی ہے ایک شخص تھا جو اس کو جہاز میں جب بیٹھا تو اس کو وہ بچی تھی یا آدمی تھا اس کے آنکھوں کے سامنے آگے کہ یہ جہاز کریش ہوگا تو چیخی اور چلائی اور کہا کہ مجھے جہاز سے نکالو اور اترا ہے اور وہ اتری ہے اور اس کے بعد جہاز واقعی کریش ہوا تھا تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور اتنی کسرت کے ساتھ یہ چیزیں ہیں کہ ان کا انکار کرنا یہ مقابرہ ہے یہ مقابرہ ہے ہاں جی تو یہ تو ہو گئی تمہید کتاب پر اب کتاب کو کتاب کی ورق گردانی کریں کچھ مباحث میں سے پڑھیں یا بس اسی پر اختفاء کی جائے بسم اللہ کیا روح بھی جسم کی طرح بوڑھی ہو جاتی ہے واللہ یہ اچھا سوال ہے ما شاء اللہ اچھا سوال ہے لیکن مجھے نہیں یاد کہ میں نے اس کتاب میں اس کا جواب پڑھا ہے یا انہوں نے اس مسئلے کی طرف اشارہ بھی کیا ہو ہاں جی تو مجھے نہیں یاد کہ اس مسئلے کی طرف اس مسئلے پر انہوں نے بحث کی ہے تو اس کتاب پر ایک زائل لکھنا چاہیے زائل ایک تتمہ اس میں اس مسئلے پر بھی بحث ہونی چاہیے کتاب بھی پڑھا دیں بسم اللہ ما شاء اللہ آپ قرارات کریں تو میں شرع کروں بسم اللہ ہاں پہلے کہوہ پیلوں بلکل کہوہ نہیں ہے یہ وہ ہے سبز چاہے بسم اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ پڑھیں مسائل کا خلاصہ کریں شیخ جتنی بھی مسائل کبر ہو سکیں اچھا جی آپ آپ کیوں بیٹھیں ادھر آپ کیوں بیٹھیں ادھر آپ کو تو پوری کتاب پڑھنی چاہیے آپ کے لیے نہیں ہے یہ منشست اگر شرط پہ پڑھیں گے تو بلکل تیار ہوں کہ پڑھیں پڑھیں اس دلائف اینڈ سول یہ آئے گا انشاءاللہ نفس یعنی روح اور حیات یعنی کیا روح بھی مرتی ہے یا جسم کو موت آتی ہے روح زندہ رہتی ہے یہ مسئلہ ہے انشاءاللہ آئے گا یہ بسم اللہ دایاں ہاتھیں میرے بھائیوں بتانا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے یہ عنوان ہے کتاب روح کا آپ کو الٹا نظر آ رہا ہے کتاب روح ایسے یہ نا الٹا نظر آ رہا ہے نا تو یہ بھی الٹا نظر آ رہا ہے آپ کو بسم اللہ نیک روح علیین میں بری روح سجین میں اس پہ وضاحت کریں انشاءاللہ بھی وضاحت آتی ہے بسم اللہ اتاکم یعلم اللہ 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 فتح اللہ علیک میں تو تمہید میں تھک گیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ آپ کی ویڈیو میں ہم اپنے پیجز اور چینل پر ڈالیں گے ایڈٹ کر کے ڈالیے جناب ڈالیے ڈالیے جناب ہاں جی ڈالیے ویسے یہ یعنی 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 کیا کہیں گے انفارمل سی مجلس ہے بلا تکلف یعنی تو ڈالیں کوئی حرج نہیں کیا آپ اس کا خلاصہ لکھ رہے ہیں نہیں خلاصہ اس کتاب کے کچھ مختصرات ہیں محقق نے اشارہ کیا ہے مقدمے میں کہ اس کتاب کے کچھ لوگوں نے مختصر کیا ہے عربی میں لیکن اس کا خلاصہ لکھنا چاہیے اگر کوئی نہیں لکھے گا تو مجھے لکھنا پڑے گا بلکہ یعنی جو یہ مسائل ہیں اس میں جو راجح قول ہے مؤلف کے نزدیک کم از کم اس کی دلیلوں کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے تو یہ سار سو صفحے کی کتاب میں سمجھتا ہوں کہ ڈیڑھ سو صفحے میں آ جانی چاہیے پھر اس کا ترجمہ کیا جائے اب تو میرا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے اس میں یہ سٹیکر لگائے ہوئے ہیں کہ ان پیجز پر یا ان صفحات پر کچھ اہم اہم چیزیں ہیں جو پڑھنی ہیں ارے ہاں ایک چیز تو رہ گئی تمہید میں علماء جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے انہوں نے اس کی بڑی تعریف کی ہے انہوں نے اس کی تعریف کی ہے اچھا جی اور آپ کو کچھ نام سن کے حیرت بھی ہوگی پہلے تو شہاب الدین العالوسی جو ہیں علماء علوسی روح المعانی والے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ وہ ہوا کتاب مفید جدا یہب لرروح الروح آہا مزا آگیا یہب لرروح الروح یہب لرروح روحا ویورث لصدر شرحا ہوا کتاب مفید جدا یہب لرروح روحا ولی صدری شرحا تو یہ علماء علوسی کی تعریف ہے کہ روح کو اس سے اتمنان اور راحت ملتی ہے اس کتاب کو پڑھنے سے اور سینے کو شرح صدر حاصل ہوتا ہے اچھا اب اب سنیں کون تعریف کر رہا ہے بچوں کو اس دوران کہاں بند رکھتے ہیں آپ یہی تو بات ہے میں تو آج اسی لئے تو آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ بچے نہیں ہیں میں تنہا ہوں اور خالی پیٹ چائے پہ چائے پیے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ خیر کرے تو بچوں کو اللہ تعالیٰ خیر و آفیت سے واپس لے آئے ویسے میرے بچے الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ مغرب پہ ہی سو جاتے ہیں ہاں جی مغرب کے بعد سو جاتے ہیں وہ عشاء سے پہلے پہلے اور فجر پہ وہ ہمیں اٹھاتے ہیں فجر سے پہلے ہی اٹھا دیتے ہیں وہ ہمیں تو اسی لئے جانے یہی بچے آ بھی جائیں گے تو انشاءاللہ یہی وقت رہے گا کلاسز کا تو بچے اس وقت سو چکے ہوتے ہیں ہاں جی اچھا اب سنے کون تعریف کر رہا ہے میوزک کونسا میوزک اچھا جی ہاں عبیداللہ الرحمنی عبیداللہ الرحمنی المبارک پوری ٹھیک ہے نا عبیداللہ الرحمنی مبارک پوری رحمہ اللہ جن کی مشکات المصابی کی شرعہ ہے مرعات المفاتیح ہے غالبا مرعات المفاتیح ٹھیک ہے نا وہ ہاں مرعات المفاتیح میں لکھتے ہیں اس کتاب کے بارے میں یہ اہل حدیث عالم ہے ہندوستان کے ٹھیک ہے کوئی یہ نہ کہہ کہ یہ عرب تو ہوتے ہیں ابن قیمیہ ابن تیمیہ کی مقلد ہوتے ہیں یہ ہیں شرعہ عبیداللہ مبارک پوری شارعہ مشکات شارعہ مشکات وہ مرعات المفاتیح میں لکھتے ہیں فَعَلَيْكَ أَن تُطَالِعَهُ فَإِنَّهُ كِتَابٌ جَلِيلُ الْقَدْرِ مَا سُنِّفَ مِثْلُهُ فِي مَعْنَاهَ فَعَلَيْكَ أَن تُطَالِعَهُ فَإِنَّهُ كِتَابٌ مُفِيدٌ جَلِيلُ الْقَدْرِ فَإِنَّهُ كِتَابٌ جَلِيلُ الْقَدْرِ مَا سُنِّفَ مِثْلُهُ فِي مَعْنَاهَ لازمی آپ کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے بہت عظیم الشان جلیل القدر عظیم الشان جیسے ہمارے جلسے ہوتے ہیں عظیم الشان ہر جلسہ عظیم الشان ہوتا ہے تو یہ واقعی عظیم الشان کتاب ہے اس طرح کی کوئی کتاب اس موضوع پر لکھی نہیں گئی یہ کون فرما رہے ہیں علامہ عبیداللہ مبارک پوری یہ ضرور کہ اور کچھ ڈالیں نہ ڈالیں یہ کلپ تو نکال کے ڈالیے گا اب آتے ہیں شیخ و مشائخ انا الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ و غفرالہ وہ فرماتے ہیں ذکر العلامت بن القیم رحمہ اللہ في کتاب الروح بحثا مہما في الفرق بين الصفات الكریمت والصفات الذمیمہ والفرق بين الصفات اولیاء الرحمن واولیاء الشیطان وهو بحث جدیر بالعنایت والمراجعة رحم اللہ کاتبه رحمتا واسعا وہ انشاءاللہ آئے گا ابن القیم نے والروح کی جب بات کی روح نفس نفس العمارة تو بیسو ہے اور نفس المطمئنہ ہے تو نفس العمارة بیسو جو ہے وہ اچھی چیز کو برا کر کے پیش کرتی ہے انسان کے لئے یعنی جو اچھی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اس کو یعنی اس کو برے سانچے میں ڈھالتی ہے تاکہ انسان وہ اچھا کام نہ کرے تو پھر انہوں نے فرق بیان کیا ہے کچھ چیزوں میں جو اچھی بھی ہو سکتی ہیں بری بھی ہو سکتی ہیں حسد کچھ اچھا بھی ہوتا ہے کچھ برا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اکڑا کے چلنا کچھ جگہوں پر اچھا ہوتا ہے کچھ جگہوں پر برا ہوتا ہے اسی طرح کبھی جو ہے وہ صبر اور تحمل یعنی آپ کسی کام میں دیر کریں تو یہ صبر اور تحمل مانا جاتا ہے کبھی کبھار وہ سستی مانی جاتی ہے اور وہ چیز بری ہوتی ہے تو پھر وہ فرق بیان کرتے چلے گئے ہیں چیزوں میں جن چیزوں میں شبہ لگتا ہے کہ کیا یہ بہادری ہے یا تکبر ہے کیا یہ آجزی ہے یا ذلت ہے کیا یہ یعنی یہ توعید ہے یا گزرگوں کی گستاخی ہو رہی ہے ٹھیک ہے کیا یہ اتباع یعنی کیا یہ اتباع رسول ہے یا علامہ کی توہین ہے تو اس طرح کی جو انہوں نے فروق بیان کی ہے فروق پوری یعنی لمبی بحث ہے اور جو بھی چیزوں میں لوگوں کی اشتباع ہوتا ہے یعنی یعنی شیطان ان کو جو ہے یا نفس العمارت و بسو وہ ان کو یعنی اچھی چیزوں کو برا کر کے پیش کرتی ہے اور بری چیزوں کو اچھا کر کے پیش کرتی ہے جیسے آپ یعنی کسی کو ماس کرنا چاہیں تو آپ کا نفس کہتا ہے کہ نہیں یہ تو یہ تو ذلت ہے کیا تم ماس کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تم اپنے آپ کو ذلیل کیوں کر رہے ہو تو وہ ماس کرنا اور ذلت کو ذلت کو اپنانا یا اب یہ دو چیزیں دونوں میں شبہ لگ سکتا ہے انسان کو یا کبھی وہ ذلت ہوتی ہے اور وہ جو ہے نا انسان جو ہے انسان کا نفس العمارت و بسو کہتا ہے کہ جو ہے ماف کر دو ماف کر دو وہ اس لئے ماف کرنا نہیں ہوتا وہ ذلت اٹھانا ہوتا ہے تو اس طرح کی جو جو چیزوں میں شبہ لگتا ہے یا سستی ہے وہ کوئی کہہ کہ میں بڑا جو نا میں 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 سبر و تحمل سے کام لیتا ہوں میں بردباری سے کام لیتا ہوں میں سوچ سمجھ کے کام کرتا ہوں سوچ سمجھ کے کام کرنا الگ ہے اور سستی اور کاہری الگ ہے لیکن دونوں میں شبہ لگ سکتا ہے تو اس طرح کی چیزیں بہت آخر میں بیان کی ہیں تو وہاں اس میں یہ بھی ہے کہ اولیاء اور رحمان اور اولیاء اور شیطان میں کیا فرق ہے اچھی صفات اور بری صفات میں کیا فرق ہے تو شیخ بن عباس رحمہ اللہ اس کی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا فصل انہوں نے جو بحث کی ہے کتاب روح میں یہ بڑی امدہ بحث ہے تو یہ کچھ تعریف ہو گئے علماء کی اس کتاب کے بارے میں علامہ علوسی پر ترہم نہ کرنے کی وجہ ہے نہیں نہیں رحمہ اللہ وغفر لہو ونفعنا بعلومہ نہیں نہیں عبد علامہ علوسی سرانکھو پر ہیں ہمارے روح المعانی وہ انہوں نے ابن القیم کے بارے میں کہا ہے کہ ہوا لرروح روحا ہم کہتے ہیں کہ ہادر روح لرروح روحا ہادر روح لرروحی روحن روح المعانی جو ہے ہادر روح لرروحی روحن تو ان کی کتاب جو ہے امدہ تفسیر ہے اور اس سے استغنانی کیا جا سکتا بسم اللہ اچھا جی بسم اللہ اب تھوڑا سا پانی بھی پی لیں بسم اللہ اب ہم کتاب الروح کے کچھ مباحث کو پڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس میں کچھ چیزوں کی نشاندہ ہی کریں گے کچھ مسائل کو واضح کریں گے کچھ اختلاف کو بیان کریں گے بزن اللہ تعالیٰ المسئلہ پہلا مسئلہ کیا وَهِيَ هَلْ تَعْرِفُ الْأَمْوَاتُ بِزْيَارَةِ الْأَحْيَاءِ وَسَّلَامِهِمْ عَلَيْهِمْ عَمْلَا کیا روحوں کو جو مردار جو مردہ ہیں جو اموات ہیں کیا ان وفاد شدہ لوگوں کی روحوں کو پتا چلتا ہے جب ہم ان کی زیارت کے لئے قبر اصطان آتے ہیں یا ہم آکے ان کو سلام کرتے ہیں تو کیا ان کو اس کی خبر ہوتی ہے اس مسئلے پر انہوں نے پہلے تو ایک حدیث پیش کی ہے جو ابن عبدالبر لائے ہیں ابن عبدالبر لائے ہیں اپنی بعض کتب میں اور یہاں مخرج نے بہرحال اس حدیث کی اثنال ظاہری طور پر تو صحیح ہے اور شیخ السلام ابن تیمیہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے اور ہاں تمہید یا استذکار میں ہے یہ اور حافظ عراقی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے لیکن بہرحال اس میں ایک علت ہے جس کی طرف ابن رجب نے اشارہ کیا ہے بہرحال یہ اس کو ظاہر سنت کے اعتبار سے صحیح قرار دیتے ہوئے لائے ہیں کہ ابن عبدالبر نے کہا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس بھائی کو وہ دنیا میں جانتا تھا ٹھیک ہے آپ اپنے کسی دوست یا جاننے والے یا قریب رشتدار یا کسی جس کی آپ کی جس سے معرفت تھی اس کی قبر سے جب آپ گزرتے ہیں اور آپ سلام کرتے ہیں اس کو تو جب بھی کوئی شخص مسلمان اپنے بھائی کی قبر سے گزرتا ہے جس کو وہ پہچانتا ہے اور جانتا ہے تو اور اس کو سلام کرتا ہے اپنے بھائی کو سلام کرتا ہے جس کی قبر سے وہ گزر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو لوٹاتے ہیں اور وہ اس کے سلام کا اس کو جواب دیتا ہے تو اس سے ابن القیم نے دلیل پکڑی ہے کہ مردہ جب کوئی ان کو آ کے قبر میں سلام کرتا ہے تو وہ ان کو پتا چلتا ہے اور وہ اس سلام کا جواب دیتے ہیں اور پھر صحیحین کی وہ حدیث لائے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا تھا جو سنادید قریش تھے جو سرگنا تھے قریش کے جو مارے گئے بدر میں اور ان کو ایک کوئے میں جو سوکھا ہوا کوئا تھا اس میں ان کی لاشوں کو گھزیر کے ڈالا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا اور کہا کہ یا فلان ابن فلان حل وجدت ما وعدکم ربکم حقا کیا تم نے اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا ٹھیک ہے آج تمہیں پتا چل گیا نا کہ وہ وعدہ سچا تھا اب پالی آنا اپنا وعدہ میں سمجھاتا تھا تمہیں تو تم مانتے نہیں تھے ٹھیک ہے تو یعنی یہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملامت کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ یا فلان ابن فلان حل وجدت ما وعدکم ربکم حقا تو عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو لاشیں ہیں ان کو آپ کیا خطاب کر رہے ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي بَعْثَنِي بِالْحَقِّ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ تم سے زیادہ وہ سن رہے ہیں جتنا وہ سن رہے ہیں تم بھی اتنا نہیں سن رہے ہیں وَلَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِعُونَ جَوَابَ لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے جواب نہیں دے سکتے انہوں نے سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں میری باتیں ان کو تاکہ ان کو وہ ملامت اور وہ یعنی ان پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کہتے ہیں لفظ ذہن منیارہ بہرحال تقریع جو کر رہے ہیں ان کی تقریع یعنی ان کو یعنی ملامت کے طور پر جو کہہ رہے ہیں کہ پا لیا نا جو میں بتاتا تھا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا پا لیا نا دیکھ لیا نا تو وہ باتیں ان کو سنائی جا رہی ہیں اسی طرح پھر وہ ذکر کی حدیث صحیحین کی جو ہے جب وہ دفنہ کے لوٹتے ہیں اس کے گھر والے تو وہ ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے اسی طرح پھر اس بات سے دلیل پکڑی ہے کہ جب آپ قوم مؤمنین اور ان کو خطاب کریں تو اس سے ابن قیم نے دلیل پکڑی ہے بہرحال دلیل میں آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ دلیل واضح نہیں ہے لیکن بہرحال انہوں نے اس سے دلیل پکڑی ہے اور اس سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اس بات سے دلیل پکڑی ہے اور یہ انہی کے اس مسئلے میں تابع ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جب آپ قبرستان جائیں تو آپ ان کو خطاب کریں اور کہیں کہ السلام علیکم دار قوم مؤمنین تو معنی یہ ہے کہ جب آپ کو خطاب کر رہے ہیں تو وہ خطاب سنتے ہیں یا ان کو سنایا جاتا ہے اسی لیے تو آپ خطاب کر رہے ہیں تو اسی اور یہ ابن تیمیہ نے بھی مجموع الفتاوہ میں یہ بات ذکر کی ہے مجموع الفتاوہ میں جلد نمبر چوبیس صفحہ نمبر تین سو تریسٹھ پہ جلد نمبر چوبیس صفحہ نمبر تین سو تریسٹھ پہ ابن القیم نے فرمایا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا ہے خطاب اسی سے کیا جاتا ہے جو سنتا ہو بہرحال کوئی کہہ سکتا ہے کہ آحادیث میں خطاب ان کے لئے بھی آیا ہے جو نہیں سنتے لیکن بہرحال انسانوں میں عموماً قائدہ یہ ہے کہ خطاب اسی کو کیا جاتا ہے جو سنتا ہے تو یہ ان چیزوں سے دلیلیں پکڑی ہیں ٹھیک ہے نا پھر وہ کچھ خواب نکل کیے ہیں کہ جو ہے کسی شخص نے آکے سلام کیا قبر پہ اور وہ جو ہے اس شخص پھر خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ تم آکے میری لئے دعا کرتے ہو سلام کرتے ہو یا تم بہت دنوں سے آئے نہیں میری قبر پہ سلام کرنے اس طرح کی خواب نکل کیے ہیں من باب یعنی کتاب المنامات ابن ابی الدنیا کی کتاب المنامات وغیرہ سے وہ کہ یہ چیزیں مزید تاقید کرتی ہیں اس چیز کی اور بہت سے خواب نکل کی ہیں اچھا اسی طرح ہاں اسی طرح ایک چیز ایک اثر نکل کیا ہے سلیم ابن عمیر سے سلیم ابن عمیر سے یہ کتاب القبور یہ کدھر ہے یہ کونسی کتاب سے نکل کیا ہے اس کی سند بھی نکل کی ہے میرے خیال میں ابن یہ ابن ابی الدنیا کی کتاب القبور سے نکل کیا ہے ابن ابی الدنیا کی کتاب القبور سے باسند نکل کیا ہے سلیم ابن عمیر ابھی سلیم ابن عمیر کون ہے اللہ علم یا تو کتابعی ہیں یا صحابی ہیں کیونکہ عن یزید ابن ابی حبیب سند کی انتہا اس طرح ہوتی ہے عن یزید ابن ابی حبیب جو کتابعی ہیں انہ سلیم ابن عمیر سلیم ابن عمیر مجھے کوئی ملے نہیں سلیم ابن عمر ایک صحابی بحرال ہے شاید یہ وہ ان سلیم ابن عمیر مر على مقبرت یا مقبورت وَهُوَ حَاقِنٌ قَدْ غَلَبَهُ الْبَوْلِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ لَوْ نَزَلْتَ إِلَى هَذِهِ الْمَقَابِرِ فَبُلْتَ فِي بَعْضِ حُفَرِهَا فَبَكَى ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَحْيي مِنَ الْأَمْوَاتِكَ مَا أَسْتَحْيي مِنَ الْأَحْيَاءَ سلیم ابن عمیر اب یہ تابعی ہیں صحابی ہیں جو بھی ہیں ان کا اثر ہے کہ ان کو قضاء حاجت کی شدید ضرورت پیش آ رہی تھی اور قبرستان قریب تھا تو ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ آپ قبرستان میں جائیں وہاں کسی صراخ میں آپ پشاب کر لیں تو اس نے کہا کہ سبحان اللہ میں تو مردہ سے اسی طرح شرماتا ہوں اور حیاء کرتا ہوں جیسے میں زندہ لوگوں سے کرتا ہوں تو تم لوگوں سے چھپکے میں قبرستان میں جا کے مردوں کے سامنے کروں تو میں تو ان سے بھی اسی طرح حیاء کرتا ہوں جس طرح میں زندہ لوگوں سے کرتا ہوں اور پھر اور چیزیں نقل کی ہیں عبداللہ بن مبارک کی کتاب زہج سے نقل کیا ہے وہ یعنی وہ اپنی سنت سے نقل کرتے ہیں ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال عبداللہ بن مبارک حدثا ثور بن یزید عن ابی رحم ابو الرحم فقہ ہے لیکن ثور بن یزید اور ابو الرحم میں انقطاع ہے بہرحال عن ابی ایوب ابو ایوب الانصاری قال تعرضوا اعمال الاحیاء على الموت فَإِذَا رَأَوْ حَسَنًا فَرِحُوا وَاسْتَبْشَرُوا وَإِذَا رَأَوْ سُوءًا قَالُوا اللَّهُمَ رَاجِعْ بِهِ ابو ایوب سے یہ روایت منقول ہے انصاری رضی اللہ عنہ سے کہ زندہ لوگوں کے اعمال مردہ لوگوں پر پیش کیے جاتے ہیں یعنی اس کی جو والدین ہو گئے یا اس کی جو قرابت دار ہو گئے یا اس کی جو قریبی لوگ ہو گئے ٹھیک ہے نا ان پر وہ اعمال پیش کی جاتے ہیں اگر ان کو اچھے اعمال دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں مردہ لوگ کے بھی ہمارے جانے کے بعد یہ ہمارا بیٹا ہمارا بھائی جو ہے اچھے اعمال کر رہا ہے اور اگر برے اعمال ہوتے ہیں تو وہ اس کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا راجع بھی اے اللہ اس کو اس کی طرف یعنی تو پلٹ اور اس کو توبہ کی توفیق دے اور اسی سسنے میں ابو دردہ کا اثر ہے جو کہ عبدالعبن المبارک نے کتاب الزہد میں نقل کیا ہے ابن دنیا نے منامات میں اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے نا وہ مامو لگتے ہیں عبدالعبن رواحہ عبدالعبن رواحہ رضی اللہ عنہ وہ ابو دردہ کے مامو لگتے ہیں تو واللہ علم سگے مامو تھے کہ ان کی والدہ کے کزن تھے بہرحال ان کے مامو ہیں تو جب عبدالعبن رواحہ فوت ہو گئے تو ابو دردہ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ منی اعوذ بکا من عمل اخذہ بہی عند عبدالعبن رواحہ یعنی اور دوسری الفاظ بھی ہے کہ اللہ منی اعوذ بکا من عمل یعنی یجعلونی استحیی من عبدالعبن رواحہ کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کوئی ایسے کام کرنے سے ایسے کام کر کہ میں کوئی ایسا کام کر بیٹھوں جس سے یعنی میری بیزتی ہو عبدالعبن رواحہ کے سامنے یعنی ابو دردہ کہہ رہے ہیں عبدالعبن رواحہ کی فوت ہونے کے بعد کہ یا اللہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں یا اللہ مجھے محفوظ رکھنا بچا کے رکھنا کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جیسے کام سے میری بیزتی ہو جائے عبدالعبن رواحہ کے سامنے یعنی وہ کام ان کو دکھایا جائے کہ دیکھو تمہارا جو ہے جو بھانجہ ہے وہ تمہارے سامنے دنیا میں تو اتنا بڑا جو ہے تمہارا گہرا رشتہ تھا تمہارے سامنے اچھے عمل کرتا تھا تمہارے مرنے کے بعد یہ عمل کیا ہے تو وہ کتنا اس کو بھرا لگے گا اور میری رسوائی کا یہ باعث ہوگا اس کے سامنے اور یہ اس کی سنجھ جو ہے اس کے رجال سقہ ہیں اس کی رجال سقہ ہیں ٹھیک ہے تو عبدالعبن رواحہ اور عبدالدردہ دنیا میں ان کا بڑا گہرا رشتہ تھا اور وہ ان کے معمو لگتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اپنے معمو کے مرنے کے بعد یہ دعا کی گیا اللہ میں میں کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھوں جس عمل کی وجہ سے میری جو ہے میری رسوائی ہو عبدالعبن رواحہ کے سامنے جو کہ فوت ہو چکے ہیں تو اس سے یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ زندہ لوگوں کے عمال زندہ لوگوں کے عمال جو ہے وہ وفاد شدہ کے سامنے اگر ان کے کوئی قریبی ہیں تو پیش کیے جاتے ہیں جس سے جو ہے اور اگر وہ اچھا عمل ہوتا ہے تو وہ اس کے لئے اس خوش ہوتے ہیں اور اگر برا عمل ہوتا ہے تو پھر اس کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو اس کو ہدایت دے اور بھی پھر بڑی چیزیں نقل کی ہیں بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں پھر ایک چیز اور ایک اور چیز سے جس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ ادھر انہوں نے جو لکھی ہے ابن القیم نے اور بعد میں سے رجوع کیا ہے بہرحال یہ ایک فقی مسئلہ ہے ابن القیم اس بات سے بھی دلیل پکڑ رہے ہیں جو شخص جو شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کو اس کے فوت ہونے کے بعد اس کو تلقین کی جاتی ہے اس کو تلقین کی جاتی ہے یعنی قبر میں ڈالتے ہی اس کو کہا جاتا ہے کہ یعنی یعنی اس کو تلقین کی جاتی ہے کہ وہ یعنی شہادتین کی تلقین کی جاتی ہے اور ربک اللہ ونبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ودینوکا اسلام تو یہ تلقین کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سنتا ہے تبھی تو تلقین کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے پھر ایک خود ہی لکھائے کہ یہ ضعیف حدیث ہے طبرانی کی جس میں تلقین کا ذکر ہے کہ اذا مات اذا مات احدكم فسویتم علیه التراب فلیقم احدكم علی رأس قبره ثم يقول یا فلان بن فلانه اور پھر جو هنا اذکر ما خرجت علیه من الدنیا شاہدت اللہ الیلہ اللہ وأن محمد رسول اللہ وأنك رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی وبالقرآن اماما تو مردے کو یہ چیز یاد دلاؤ شاہدت اللہ لا الہ الا اللہ وأن محمد الرسول اللہ اور تم دنیا سے جب گئے تھے تو انک رضیت باللہ ربا تم اللہ پر اللہ کو اپنا رب مانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کو اپنا دین مانتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے تھے تو یہ حدیث ضعیف ہے جیسے خود ابن القیم نے لکھا ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس پر عمل ہے علماء کا فقہہ کا کہ میت کی تلقین کی جاتی ہے تو تلقین کرنے سے معلوم ہوا کہ وہ سنتا ہے لیکن بعد میں ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں اس چیز کا اس چیز کو یعنی کہا ہے کہ یہ سننے سے ثابت نہیں ہے وَلَا يُلَقَّنُ الْمَيِّتِ كَمَا يَفْعَلُهُ النَّاسِ الْيَوْمِ اور پھر جو ہے جو ہے وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک فقحی مسئلہ ہے کہ کیا مردے کو تلقین کی جانی چاہیے یا نہیں کی جانی چاہیے ادھر انہوں نے اس سے حجت لی ہے کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مردہ سنتا ہے بعد میں زاد المعاد میں لکھا ہے کہ مردے کو تلقین کرنا یہ سننے سے ثابت نہیں ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے یہاں بھی لکھا ہے کہ حدیث ضعیف ہے لیکن بہرحال انہوں نے لکھا ہے کہ چونکہ علماء اور فقہ اس پر عمل کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ میت یعنی میت جو ہے وہ جو مردہ ہے وہ سنتا ہے اچھا اس کے بعد ایک چیز جو ہے ہاں ایک چیز اور جو نقل ہے عوف ابن مالک عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ سے اور اس کی سنت کو صحیح قرار دیا ہے اور یہ دوسری سنت سے بھی آئی ہے کتاب الزہد میں ابن المبارک کی کتاب الزہد میں قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ ان کا جو ہے ایک صاحبی ان کا بہت قریبی تھا اس روایت میں ہے صاحب ابن جثام اور دوسری سنت سے بہرحال کیونکہ دونوں کی سنت میں ایک ضعیف راوی ہے ادھر ہے شہر ابن حوشب دوسری کی سنت میں ابو بکر ابن مریم الغسانی ہے دونوں میں ضعف ہے تو قصے کی تفاصیل میں تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن بہرحال قصہ دونوں نے ایک ہی بیان کیا ہے عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ ان کا ایک قریبی صاحبی تھا ایک روایت میں کہ ان کا نام صاحب ابن جثامہ ہے یہ وہی ہیں جنہوں نے وہ جنگلی گدہ شکار کر کے پیش کیا تھا اور دوسری روایت میں ہے کہ ان کا نام ہے محلم بہرحال جو بھی ان کا نام ہے تو عوف ابن مالک نے وہ جب اپنے آخری ساس لے رہے تھے ان کے جو قریبی یہ ساتھی تھے تو ان کو کہا کہ جو ہے آکے ملنا آکے مرنے کے بعد آکے ملاقات کرنا اور اپنا حال بتانا تو اس نے کہا یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے تو جب وہ فوت ہو گئے تو پھر وہ عوف ابن مالک کو خواب میں آئے اور ان کو آکے کچھ بتایا کچھ چیزیں بتائیں اپنے گھر کے بارے میں کہ میرے گھر میں ایسا ہے اور ایسا ہے تو جب انہوں نے پھر عوف ابن مالک نے ان کے گھر جا کے ان کی اہلیہ سے پوچھا تو واقعی وہ چیزیں ویسی ہی تھی تو بہرحال یہ بھی ایک چیز ہے کہ یہ آگے یعنی یہ چیز انہوں نے یہاں ذکر کی لیکن آگے کام آئے گی کہ زندہ کی روح زندہ کی روح جو ہے وہ مردہ کی روح سے ملاقات خواب میں کر سکتی ہے پھر ثابت ابن قیس ابن شماس کا قصہ نقل کیا ہے اور اس کی سند بھی جو ہے یعنی انشاءاللہ صحیح ہے یہ معجم طبرانی الكبیر میں ہے اور یہ جو ہے طبرانی میں ہے اور ابو یعالی الموصلی کی المسند الكبیر میں ہے اور ابن ابی عاصم کی الاحاد والمثانی میں یہ روایت ہے قصہ مختصر یہ کہ صاحب سے ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ وہ شہید ہو گئے ٹھیک ہے وہ شہید ہو گئے شہید ہونے کے بعد وہ ایک یمامہ کے مارکے میں جو مسلمہ قذاب سے جو جنگیں ہوئیں جو مدعیان نبوت سے جو جنگیں ہوئیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں حروب ردت جو ہوئیں اس میں یہ شہید ہوئے شہید ہونے کے بعد ایک مسلمان کو خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو میرے اس خواب کو جو ہے نا یہ میری وسیعت ہے اس کو خواب سمجھ کے چھوڑ نہیں دینا میری وسیعت یہ ہے کہ میری ایک ڈھال ہے میرے مرنے کے بعد فلانے اٹھا لی وہ ٹھیک ہے اور تو وہ وہاں بیٹھا ہے اور اس جگہ پہ رکھی ہے اوپر اس نے وہ جو ہے نا وہ ایک دیگ بھی رکھی ہوئی ہے تو وہاں جا کے وہ میری ڈھال اٹھاؤ اور مدینہ جا کے ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ کو کہنا کہ یہ جو ہے کہ میرا ایک قرضہ ہے ٹھیک ہے اور وہ میرا قرضہ ادا کیا جائے اور میرا وہ فلان فلان جو غلام ہے نا ان کو آزاد کیا جائے یہ میری وصیت ہے اب وصیت تو انسان کرتا ہے مرنے سے پہلے لیکن یہ مرنے کے بعد خواب میں آکے انہوں نے یہ بتایا تو اس شخص جس نے یہ خواب دیکھا وہ جو کمانڈر تھا تو اس نے آکے مسلمانوں کے کمانڈر خالد بن ولید کو یہ خواب بتایا خالد بن ولید نے ایک بندہ بھیجا تو واقعی وہ ڈھال اس جگہ پر پڑی ہوئی تھی اس شخص کے پاس تھی جیسے انہوں نے بتایا تھا خواب میں وہ ڈھال لائی گئی اور پھر آکے حضرت ابو بکر کو واپس مدینہ آکے یہ خواب بتایا اور یہ قصہ پورا بتایا تو حضرت ابو بکر نے یہ ان کی وصیت کو پورا کیا وصیت کو پورا کیا تو یہ جو ہے پہلے ایک ہی وصیت ہے جو یعنی وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا أُجْيزَتْ وَصِيَتُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ غَيْرَا ثابت ابن قیسر رحمہ اللہ تو یہ ایک ہی وصیت ہے جو یعنی ایسی وصیت ایک ہی ایسی وصیت ہے جو شخص نے مرنے کے بعد کی ہو اور اس کو پورا کیا گیا ہو مرنے کے بعد کی ہو خواب میں آکے بتایا کہ وہ جو ہے میرے فلان غلام کو آزاد کر دو ٹھیک ہے کیونکہ انسان ایک تہائی مال کے اندر اندر وصیت کر سکتا ہے کہ صدقہ کیا جائے تو اس نے کہا کہ میرے فلان غلام کو آزاد کر دو اور میرا یہ کردہ آدھا کر دو اور وہ میری ڈھال وہاں سے اٹھالو جو میری ڈھالے فلان شخص نے اٹھائی ہوئی ہے تو حضرت ابو بکر نے یعنی اس وصیت کو نافذ کیا اس کی جو ہے رواعت راوی سارے سقہ ہیں اس کی سنت کے راوی سارے سقہ ہیں جیسے اللہ حیث ہمین نے مجمع الزوائد میں لکھا ہے تو یہ کچھ قصے ہیں جس میں مردہ کی روح زندہ کی روح سے خواب میں ملاقات کرتی ہے اچھا جی اب یہ پہلا مسئلہ تھا کہ کیا مردے سنتے ہیں زندہ کی زندہ کی ملاقات زندہ ان کی زیارت کو آتا ہے اور سلام کرتا ہے تو کیا وہ سلام سنتے ہیں یا نہیں سنتے دوسرا مسئلہ ہے کیا مردہ کی روحیں آپس میں ملتی ہیں اور دوسری زیارت کرتی ہیں یا نہیں یہ مسئلہ ہے تو اس میں جو ہے اس میں انہوں نے تفسیر طبری سے ایک اثر لائے ہیں کہ عبداللہ کے مسروق سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ جب جب آپ فوت ہو جائیں گے آپ کی موت واقع ہو جائے گی تو آپ تو ہم سے اوپر درجات پر ہوں گے اور جب ہماری موت ہوگی تو ہم دوسرے یعنی ہم اس درجے پر تو نہیں ہوں گے تو دنیا میں تو ہمارا ساتھ تھا تو اب مرنے کے بعد جو ہے فراق ہو جائے گا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ فَأَعْلَهِكَمْ مَعَلَّذِينَا نَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ یہ برزخ میں بھی ہوگی تو روحیں وہاں برزخ میں بھی ملتی ہیں تو انسان جو نیک روحیں ہیں ان کی روحیں معنیبین وصدیقین وشہدہ وصالحین ہوتی ہیں برزخ میں بھی صرف آخرت میں جنت میں ساتھ نہیں ہوں گے بلکہ برزخ میں بھی ان کی روحیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں اسی طرح اس کے بعد پھر انہوں نے عبداللہ بن مبارک کا خواب نقل کی آئے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان سوری رحمہ اللہ عبداللہ بن مبارک یعنی ایک سو اکاسی ہجری میں فوت ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا صفیان سوری ایک سو ساٹھ ہجری میں یعنی یہ طبع تابعین کا اہمہ ہے طبع تابعین کا اہمہ ہے یعنی صفیان سوری کوفہ کے امام ہیں اسی وقت جب امام مالک مدینہ کے امام تھے اور عبداللہ بن مبارک اسی وقت میں خوراسان کے امام تھے تو لیکن تھوڑے سے عمر میں چھوٹے ہیں عبداللہ بن مبارک وہ کہتے ہیں کہ میں نے صفیان سوری کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور میں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے لقیت محمدن وحزبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی زیارت کی مرنے کے بعد اور اسی طرح ایک خواب نقل کیا ہے کتاب المنامات سے ابن عبداللہ بن راشد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کی زیارت کی خواب میں اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میری مغفرت فرمائی اور ہر گناہ کو بخش دیا اور پھر میں نے انہوں سے پوچھا تو صفیان سوری کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے کہا کہ چھوڑو بھائی بخن بخ رہنے دو وہ تو معلدین نعم اللہ علیہ من النبین وصدقین وشہدہ وصالحین ہیں یعنی وہ تو کہ خواب بہت نقل کیے ہیں جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ مردہ روحیں جو ہیں آپس میں برزخمیں ملتی ہیں دوسرے سے اور پھر اس میں کچھ ایسی چیئے کچھ آثار بھی آئے ہیں کہ وہ جب وہ جب انسان مرتا ہے اس کی روح جاتی ہے تو اس کی روح جاتی ہے جب تو وہ جو اس کے قرابتدار یا اس کے وہ ہوتے ہیں وہ اس کی ملاقات کے لئے انظار میں ہوتے ہیں اور اس سے جو ہے ملتے ہیں اس سے ملتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ دنیا میں کیا چھوڑ کے آئے ہو فلان کا کیا بنا فلان کی شادی ہوئی نہیں ہوئی فلان کہاں ہے اور اس طرح کے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ فلان کہاں ہے وہ کہتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا تم نے وہ کے پاس نہیں آیا وہ کہتا ہے نہیں ہمارے پاس تو نہیں آیا تو کہتے ہیں پھر ان کو یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ المستعان یعنی وہ تو پھر ہمارے پاس نہیں آئے یعنی تو پھر وہ تو جہنم جہنم میں چلی گئی ہوگی اس کی روح تو اس طرح کچھ آثار تابعین سے منقول ہیں کہ روحیں جو ہیں جن کی وفات ہو جاتی ہے وہ جا کے پھر دوسری روحوں سے ملتی ہیں اور وہ روحیں پوچھتی ہیں کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر والے کیسے ہیں اور بیوی بچوں کو کیسا چھوڑ کے آئے ہو اور کیا کیا ہوا اور کون زندہ ہے کون نہیں ہے اچھا تیسرا مسئلہ ہے کہ کیا مردہ کی روحیں زندہ روحوں سے ملاقات کرتی ہیں یا نہیں ٹھیک ہے تو یہ خواب نہیں ہو سکتا ہے اور پھر انہوں نے وہ آیت نقل کی ہے اور اس کی تفسیر نقل کی ہے اللہ یتوفل انفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک اللہ تی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرہ الہا جل مسمہ کہ اللہ تعالی اللہ یتوفل انفس اللہ تعالی روحوں کو اٹھا لیتا ہے پکڑ لیتا ہے وفات کر لیتا ہے ان کی حین موتہا موت کے وقت بھی واللتی لم تمت فی منامہا اور جس کی موت واقع نہیں ہوئی ان کی روحیں نیند میں قبض کر لیتا ہے یعنی اللہ تعالی روحیں قبض کرتا ہے یا تو موت کے وقت یا جس کی ابھی تک موت کا وقت نہیں آیا ان کی روحیں نیند میں قبض کر لیتا ہے تو جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے اس کی تو روح کو اللہ تعالیٰ قبض کر کے رکھ لیتے ہیں اپنے پاس اور جس کی ابھی موت کا وقت نہیں آیا اس کی روح کو واپس بھیجتے ہیں اس کے جسم میں اپنے اپنے اپوائنٹڈ ٹائم تک جب تک کہ اس کا وقت آ جائے اب اس آیت میں اختلاف ہے کہ جس کی موت کا وقت آیا ہے یہ یعنی اس کی آیت میں دو تفسیر ہیں ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جس کی بھی موت کا وقت آتا ہے اس کی روح اللہ قبض کرتے ہیں اور جس کی موت کا وقت نہیں آیا اس کی روح نیند میں قبض کرتے ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ نیند میں سارے لوگوں کی روح قبض ہوتی ہے پھر جس کی موت کا وقت آ گیا ہے اس کی اللہ تعالیٰ رکھ لیتے ہیں یعنی پھر وہ نیند سے اٹھتا نہیں دوبارہ اور جس کے ابھی وقت نہیں آیا اس کی واپس بھیجتے ہیں تو یہ تھوڑا سا اختلاص ہے انہوں نے ابن تیمیہ کی ترجیح نقل کی ہے کہ دونوں نیند میں قدل ہوتی ہیں پھر ایک کو رکھ لیتے ہیں اور ایک کو واپس بھیجتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر انہوں نے ابن تیمیہ کی ترجیح کے برخلاف ترجیح یہ پیش کی ہے کہ نہیں یہ آیت عام ہے یعنی موتت القبرہ اور موتت السغرہ اللہ نے اس میں دونوں کا ذکر کیا ہے یعنی وفات الموت اور وفات السغرہ دونوں کا ذکر کیا ہے یعنی جس کی بھی موت کا وقت آیا ہے چاہے وہ نیند میں مرے یا جاگتے ہوئے مرے جس کی بھی موت کا وقت آیا ہے اس کی اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتے ہیں اور جس کی موت کا وقت نہیں آیا اس کی روح بھی نیند میں قبض کر لیتے ہیں پھر اس کو واپس بھیجتے ہیں اور اس کو واپس نہیں بھیجتے اور پھر انہوں نے جو ہے یہاں وہ کچھ خواب نقل کیے ہیں صحابہ ترعین تبہ ترعین علماء کے خواب کہ انہوں نے جو ہے وہ ملاقاتیں کی لوگوں سے خوابوں میں بلکہ وسیعتیں کی ان سے وسیعت طلب کی کہ کچھ نصیت کریں اور انہوں نے آکے نصیت کی اور پھر انہوں نے آخر میں لکھائے کہ یہ تو بہت لمبا باب ہے اتنے خواب ہیں اتنی جو ہے وہ کہ ان کا بیان کرنا یہاں مناسب نہیں ہے تو ان سب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زندہ کی روح مردہ سے ملتی ہے خواب میں اور پھر آخر میں انہوں نے لکھائے وہ الحکایت تو فیہاد الباب کثیرہ جداً بہت سی حکایتیں ہیں جو کہ بیان کی جا سکتی ہیں اور پھر انہوں نے لکھائے کہ مجھے بھی کچھ لوگوں نے بتایا کئی لوگوں نے جو کہ ابن تیمیہ کے خاص یعنی ان کے مرید یا چاہنے والے نہیں تھے ایسے لوگوں نے بتایا کہ ان کو خواب میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے کچھ مسائل شیخ الاسلام سے پیش کی کسامنے رکھے وراثت کی مسائل اور شیخ الاسلام نے حل کر کے مجھے وہ مسائل سمجھائے خواب میں خواب میں ابن تیمیہ خواب میں بھی آ کے تعلیم دیتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ لوگ مانے یا نہ مانے تو یہ اور یہ وہ نہیں کہ جو ان کے مرید تھے یا ان کے وہ چاہنے والے تھے اس طرح کا خواب گھڑ رہے ہیں یہ وہ ہیں جو ابن تیمیہ کی چاہنے والے نہیں تھے غیرہ مائرن اللہ شیخ الاسلام وہ کہہ رہے ہیں کہ میری خواب میں ابن تیمیہ سے زیارت ہوئی اور میں نے ان سے مسئلہ پوچھا اور انہوں نے جواب دیا اور مسئلہ مجھے سمجھایا اچھا یہ ہو گیا تیسرا مسئلہ چوتھے مسئلے کی طرف آتے ہیں روح کیا روح بھی مرتی ہے یا صرف جسم مرتا ہے تو انہوں نے لکھائیں کہ یعنی موت جو ہے نا یہ ہے روح کا نکلنا روح مرتی نہیں ہے روح جسم سے نکلتی ہے اسی کو موت کہتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس مسئلے میں آیات اور حدیث سے جو ہے مسئلہ واضح کیا ہے پھر وہ مسئلہ بھی چھیڑا ہے کہ یعنی جب سعقہ ہوگی ٹھیک ہے نا جب جب وہ نفخت السور ہوگا تو اس وقت یعنی وَنُفِغَ فِي السُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے کتنی دفعہ ہوگا ایک تو ہوگا دنیا میں یعنی جب آخرت قائم ہوگی تو نفخہ فِي السُّور ہوگی ٹھیک ہے سُّور پھوکا جائے گا تو دنیا میں جو بھی لوگ زندہ ہوں گے وہ مر جائیں گے تو کیا روحیں بھی مریں گی یہ ایک مسئلہ ہے یا روحیں جو یہ صرف ان کے لیے کیونکہ اللہ من شاء اللہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو مر چکے ہیں اب وہ اور کیا مرے یعنی ان کی روح بہرحال وہ اپنی جگہ یعنی یہ وہ زندہ لوگوں کے لیے کہ ان کی روح نکلے گی جن کی نکل چکی ہے یا جو جنت میں ہیں یا جو حور العین ہیں یا جو جنت میں ہیں یا فرشتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں اور پھر ایک جو حدیث آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اَنَّاسُ يُسْعَقُونَ يُوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونَ أَوَّلْ مَنْ يُفِيقِ فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِ اَمْجُوزِيَ بِسَعْقَةِ الطُّورِ کہ قیامت کے دن لوگ بھی ان پر غشی تاری ہو جائے گی ساقہ یوسعقون ان پر غشی تاری ہو جائے گی وہ بے ہوش ہو جائیں گے سب اور سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا اور جب میں ہوش آئے گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے عرش کے جو وہ ہیں قوائم ہیں اس کے جو ٹانگیں ہیں عرش کی اس کو پکڑے ہوئے کھڑے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ مجھ سے پہلے ان کو ہوش آیا یا ان کو بے ہوشی ان پر تاری ہوئی نہیں اس بے ہوشی کے عوض جو یوم تور پہ ہوئی تھی ان پر بے ہوشی تاری ہوئی تھی ٹھیک ہے فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّ لِلْجَبَلِكَ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقَ ٹھیک ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کی اپنے ابو ظاہر کیا تو جبل پہاڑ جو ہے وہ تو بالکل راک ہو گیا رِضہ رِضہ ہو گیا اور موسیٰ جو ہے وہ خرم موسیٰ صَعِقَ اور موسیٰ بے ہوشی کے گر گئے تو ایک دفعہ اللہ کی تجلی اللہ کی تجلی دیکھ کر ٹھیک ہے وہ موسیٰ بے ہوشی کے گر گئے تو اب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیزے محفوظ رکھا کیونکہ وہ ایک دفعہ ہو گیا یعنی اب اس کی جزا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا تو اب یہ یعنی اس مسئلے پہ بحث کی ہے کہ اس میں جو صحیح روایت ہے وہ یہ یہ کہ یہ سعق قیامت کے دن والا سعق ہے یہ وہ سعق نہیں ہے کہ جب یعنی جب نفخہ پہلا نفخہ فسور ہوگا جب پہلی جب سور پھوکا جائے گا تو لندہ لوسارے مر جائیں گے اس کی بات نہیں ہو رہی یہ قیامت کے دن یوم القیامت قیامت کے دن قائم ہونے کے بعد اس دن قیامت کے دن جب قیامت ہوگی تو لوگ میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ فصل القضاء کے لئے آئیں گے جب اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لئے آئیں گے اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لئے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی تجلی سے اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہونے سے آنے سے اور جلوہ جلوہ افروض ہونے سے ساری لوگ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے تو دیکھیں گے کہ موسیٰ پہلے ہی کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے عرش کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کیا مجھ سے پہلے ان کو ہوش آیا یا چونکہ پہلی دفعہ جب اللہ نے اپنا جلوہ دکھایا تھا تب وہ بہوش ہو کے گر گئے تھے تو اب اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ ان کو بہوش ہونے سے مستثنہ کر دیا کیونکہ ایک دفعہ ہو چکا ہے ان کے ساتھ تو اب اس دفعہ اللہ نے اس کی جزا میں ان کو اس دفعہ معاف کر دیا اور وہ اس دفعہ بہوش نہیں ہوئے بہرحال اس مسئلے پر بحث کی ہے اور پھر وہ حدیثی بحث کی ہے کہ اس میں روایتیں کچھ گڑ مڑ ہو گئی ہیں ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے وہ ایک الگ چیز ہے یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے نہیں پتا کہ موسیٰ قبر سے مجھ سے پہلے اٹھے یا نہیں یہاں قبر سے اٹھنے کی بات نہیں ہو رہی یہ الگ ہے یہ قیامت کے دن جو لوگوں پر وہ سعقہ یعنی لوگ بہوش ہو کے گر جائیں گے اس کی بات ہو رہی ہے یعنی قبر سے اٹھنے کے بعد تیسرا سعقہ ہے یعنی تین سعقہ ہوں گے نفقت السور نفقت البحث اور یسعقون یوم القیامہ یہ تیسری چیز ہے فَعُلِمَ أَنَّهَا صَفْقَةُ فَزَعٍ لَا صَفْقَةُ مَوْتٍ ٹھیک ہے تو اس سے یہ معلوم واقع ہے روح جو ہے روح نہیں مرتی جو سعقہ الموت ہے اس سے کیا ہوگا جو دنیا میں زندہ ہے وہ سب مر جائیں گے پہلی تبا جب سور پھوکی جائے گی جو مرے ہوئے ہیں جن کی روح نکل چکی ہے جسم سے اب ان کی روح دوبارہ نہیں مرنی ٹھیک ہے یہ مسئلہ تھا اس کے بعد پانچوہ مسئلہ ہے کہ روح نکلنے کے بعد روحوں کی بھی شکلیں ہوتی ہیں جب انسان کی شکل چہرہ ٹھیک ہے مختلف لوگوں کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں یا سب ایک ہی شکل کی ہوتی ہیں تو یہ پانچوہ مسئلہ ہے اس پہ انہوں نے بحث کی ہے اور پھر وہ احادیث لائیں کہ مومن کی روح جو ہے وہ تو پرندے کی معنی جنت میں اڑ رہی ہوتی ہے پرندے کی معنی جنت میں اڑ رہی ہوتی ہے تو اس کی شکل پرندے کی طرح ہوتی ہے بہرحال اس پہ پھر وہ احادیث اور روایت لائے ہیں چھتا مسئلہ یہ ہے کہ کیا جب منکر و نکیر سوال کرنے آتے ہیں کیونکہ روح تو قبض فرشتے لے جاتے ہیں اوپر ٹھیک ہے قبض کر کے تو جب فرشتے آتے ہیں جب قبر میں دفنائے جاتا ہے پھر فرشتے آ کے سوال جواب کرتے ہیں تو اب روح کدھر ہوتی ہے نکل چکی ہوتی ہے تو کیا واپس لٹائے جاتا ہے اس سوال جواب کے وقت اس میں وہ برا بن عاظب رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث لائے ہیں جس میں وہ یہ ہے کہ واقعی وہ روح لٹائی جاتی ہے فَتُعَادُ رُوْحُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَنِ لَهُ مَنْ رَبُّكُ تو روح لٹائی جاتی ہے یعنی اس وقت کے لیے ٹھیک ہے اور پھر وہ سوال جواب ہوتے ہیں اس کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے اور اس سے سوال جواب ہوتے ہیں تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روحیں جو ہیں روحوں سے تعلق مختلف طرح کا ہے یعنی ماں کے پیٹ میں الگ تعلق ہوتا ہے دنیا میں الگ تعلق ہوتا ہے قبر میں الگ تعلق ہوتا ہے اور اس سے یہ ضروری نہیں کہ وہ زندہ ہو جاتا ہے جب قبر میں روح لوٹائی جاتی ہے اس سوال جواب کے لیے تو اس لوٹانے سے وہ زندہ نہیں ہو جاتا یعنی دنیاوی زندہ نہیں ہو جاتا بلکہ وہ مردائی ہے لیکن اس کا وہ لوٹانا اس طرح کا لوٹانا نہیں جو آخرت میں ہوگا جب وہ بالکل زندہ ہو کے اٹھ جائے گا اور پھر اس مسئلے پر جو ہے وہ بحث کیے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ روح جو ہے وہ شعا کی معنی دے جیسے سورج کی شعا ہوتی ہے نا شعائیں ہوتی ہیں سورج کی تو وہ شعا جو ہے تو انسان کی روح ادھر ہوتی ہے اس کی شعا نکل کے کہیں جاری ہوتی ہے یعنی وہ روح شعا کی معنی دے یعنی وہ خود چیز نہیں ہے کوئی کوئی فیزیکل چیز نہیں ہے تو پھر لکھائے کہ ابن تیمیان رحمہ اللہ نے جو ہے اس بات اس کو یہ مثال جو ہے یہ صحیح روح پر فٹ نہیں آتی تو ابن تیمیان سے نکل کیا ہے اور یہ مجموع الفتاوہ میں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ابن تیمیان سے نکل کر رہے ہیں ابن تیمیان سے ملاقات کے بعد ہی ہے یہ کتاب لکھی ہے عذاب قبر پھر یہ مسئلہ چھڑا ہے کہ عذاب قبر نفس پر ہوتا ہے صرف روح پر ہوتا ہے یا بدن پر ہوتا ہے یا دونوں پر ہوتا ہے تو پھر ابن تیمیان کا پورا لکھائے کہ وقت سوئل شیخ الاسلام عنہ ذی المسئلت فعجاب ونحن نذکر لفظ جواب ہی فقال تو یہ بھی مجموع الفتاوہ میں ہے چوتھی جلد صفحہ نمبر دو سو بیاسی سے لے کے دو سو پچانوے تک تو پورا ابن تیمیان کا جو فتوہ ہے وہ نکل کیا ہے انہوں نے کہ روح اور بدن دونوں پر ہوتا ہے روح اور بدن دونوں پر ہوتا ہے صرف روح پر نہیں ہوتا ہے عذاب قبر اور اس کی انہوں نے ایک مثال دی ہے لیکن وہ دنیاوی نہیں ہے وہ برزخی ہے انہوں نے مثال دی ہے کہ انسان نیند میں ہوتا ہے اور وہ خواب دیکھتا ہے اور خواب میں اس پر جو تکلیف گزر رہی ہوتی ہے اس سے وہ خواب نیند میں ہی جو ہے حرکت کرنے لگتا ہے مارنے لگتا ہے اپنا آپ کو بچانے لگتا ہے چیخنے لگتا ہے چلانے لگتا ہے تو روح پر ہو رہا ہوتا ہے اصل میں خواب میں وہ روح دیکھ رہی ہوتی ہے خواب لیکن جسم پر بھی وہ اس کی تخلیف ہو رہی ہوتی ہے اور ممکن ہے وہ خواب سے اٹھتا ہے اور اس کا ہاتھ درد کر رہا ہو ٹھیک ہے یا وہ چلاتا وہ اٹھے تو جسم پر بھی اس کا اثر ضرور ہوتا ہے جبکہ نیند میں روح اللہ تعالی نے فرمایا تو روح تو جسم سے نکل چکی ہوتی ہے نیند میں لیکن پھر بھی جسم سے اس کا تعلق ضرور ہوتا ہے تو جسم روح خواب دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن اس کی خواب سے جسم بھی حرکت کر رہا ہوتا ہے انسان چلا رہا ہوتا ہے یا وہ ہاتھ پیر چلا رہا ہوتا ہے یا وہ اٹھتا ہے اور اس کا ہاتھ درد کر رہا ہے جو اس نے خواب میں دیکھا اس کا جسم پر اثر ہو رہا ہوتا ہے ہاں جی پھر ساتوہ مسئلہ یہ ہے کہ ان ملحدین اور زنادقہ کا جواب جو عذاب قبر کے منکر ہیں اور اس پہ جو ہے وہ لمبی بحث کی ہے اور اور یعنی کہ یہ حصی نہیں ہے ممکن ہے دو لوگ ساتھ ساتھ دفن ہو ایک کو عذاب ہو رہا ہو اور ایک کو جنت کی ہوایں لگ رہی ہو اور اس میں کوئی وہ اس میں کوئی ایسی یعنی غیر معقول بات نہیں ہے ٹھیک ہے ذہن اس کو تصور نہیں کر سکتا لیکن ذہن یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ بالکل جو ہے غیر ممکن ہے ٹھیک ہے تو شریعت میں جو ہے ایسی باتیں اللہ نے ایسی باتیں ہمیں بتائی ہیں جو ذہن تصور نہیں کر پاتا لیکن ایسی باتیں نہیں بتائیں جو ذہن کہتا ہو کہ یہ بالکل ہی غیر ممکن ہے عقلا غیر ممکن ہے جیسے یہ کوئی آجا کے دو جمع دو ایک ہوتا ہے اب یہ عقلا بالکل عقل کہتی ہے کہ یہ ایک چیز ایک شخص ہے بھی اور نہیں بھی ہے زندہ بھی ہے مردہ بھی ہے یا جو ہے یہ اس سے چھوٹا بھی ہے اور اسی بات وہ ایک چیز دوسرے سے چھوٹی بھی ہے اور بڑی بھی ہے تو شریعت ایسی باتیں نہیں بتاتی جو بالکل عقلا مستحیل ہیں impossible ہیں inherently جو ہے وہ impossible ہیں لیکن ایسی باتیں شریعت میں آئی ہیں جو ہمارا ذہن تصور نہیں کر پاتا لیکن بہرحال ممکن ہے آپ کو اگر کوئی شخص کہے کہ ایک شخص ہے وہ پہاڑ کو اٹھا کے چل رہا ہے تو تصور آپ کر سکتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو کوئی شخص کہے کہ وہ پہاڑ سے آدمی چھوٹا بھی ہے اور پہاڑ سے بڑا بھی ہے یہ تو بالکل ہی impossible چیز ہے تو یہ غیبی چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے ہمیں بتائی ہیں تو ذہن کو تصور نہیں کر پاتا لیکن بہرحال ذہن کہتا ہے کہ یہ ممکن بہرحال ممکن ہے اور اللہ تعالی اس پر قادر ہے پھر آگے جو ہے آٹھوں مسئلہ ہے کہ عذاب قبر قرآن میں کیوں نہیں ذکر ہوا تو اس میں انہوں نے بیان کیا کہ نہیں قرآن میں ذکر ہوا ہے اور اس میں وہ آیات لائے ہیں اور اس میں صحابہ کے اور طابعین کے آثار کہ انہوں نے اس آیت سے عذاب قبر مراد لیا ہے ٹھیک ہے اب جیسے بعض آیتوں بالکل واضح ہیں جیسے سورة الانعام کی آیت ہے فرشتے جب روح قبض کر رہے ہوتے ہیں فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں نکلو اپنی روح کو آج تمہیں عذاب ملے گا ٹھیک ہے تو آج تمہیں عذاب ملے گا تو یعنی روح جب قبض ہو رہی ہوتی ہے اسی دن ان کو عذاب بھی ملتا ہے ٹھیک ہے نا تو ظالموں کی جب روحیں قبض ہوتی ہیں اسی دن قبض ہوتے ہی اسی دن سے ان کو عذاب ملتا ہے عذاب قبر کا قرآن میں ذکر ہے پھر وہ ذکر کیا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيَّاتِ مَا مَا كَرُوا حَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ أَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا حَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ فِرْعَوْنَ أَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيَا تو حَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ فِرْعَوْن کے جو ہے جو ہے وہ ان کو فرعون اور آل فرعون کو عذاب نے گھیر لیا کیا ہے وہ عذاب اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيَا صبح شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعِ پھر قیامت کے دن کہا جائے گا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعِ تو اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ یہ حکم ہوگا کہ اب ان کو جہنم میں ڈال دو ٹھیک ہے اَشَدَّ الْعَذَاب میں ڈال دو تو یعنی یہ عذاب جو ہے یہ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعِ سے پہلے ہے یعنی برزخ کا عذاب ہے اور پھر اَنَّارُ يُعْرَذُونَ عَلَيْهَا یعنی لگے ہاتھوں یہ ابن قیم نے تو ذکر نہیں کی بات لیکن یہاں میں یہ بیان کرتا چلو بعض لوگ عجیب جو ہے نا اس کی تعویر کرتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں اَنَّارُ يُعْرَذُونَ عَلَيَا غُدُوٌ وَعَشِيَا صبح شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آگ پر تپایا جاتا ہے آگ پر تپایا جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آگ ان کو دکھائی جاتی ہے ان کو آگ پیش کی جاتی ہے ان پر آگ پیش کی جاتی ہے دکھائی جاتی ہے آگ ان پر آگ نہیں پیش ہوتی وہ آگ پر پیش ہوتے ہیں تو آگ پر کیا پیش ہوتے ہیں یعنی آگ ان کو دیکھتی ہے اچھا ہاں تم کون ہو آگ پر پیش ہی ہوتے ہیں کہ ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے یعنی آگ پر تپایا جاتا ہے اور وہ جو ہے زمخشری جو ہیں زمخشری انہوں نے اپنی اساس البلاغہ میں آپ دیکھیں اساس البلاغہ جو ان کی کتاب ہے اس میں عُرِضَ عَلَ السَّيْف کا معنی دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہے تلوار پر پیش کیا گیا عُرِضَ عَلَ السَّيْف کا معنی انہوں نے لکھا ہے تلوار سے اس کا کاٹ دیا گیا تو عُرِضَ عَلَ النَّار آگ پر پیش کیا گیا آگ اس پر آگ نہیں پیش کی گئی اس کو نہیں آگ دکھائی گئی وہ آگ پر پیش کیا گیا یعنی آگ پر تپایا گیا یہ واضح اشارہ ہے سریح کہ یہ عذاب قبر ہے پھر جب قیامت قائم ہوگی تو پھر ان کو شدید ترین عذاب میں ڈال دیا جائے گا اور دوسری آیت میں جنہوں نے بعض لوگوں نے وہ عذاب قبر تابعین میں سے تفسیر کرتے ہوئے مراد لیا ہے نوہ مسئلہ ہے کن چیزوں سے عذاب قبر ہوتا ہے یہ عمال انہوں نے بیان کی ہیں احادیث بیان کی ہیں نمیمت اور پشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا اور یہ ساری چیزیں اور پھر دسوہ مسئلہ ہے کن چیزوں سے انسان عذاب قبر سے بچ جاتا ہے کون سے وہ نیک عمال ہیں اللہ کی راہ میں پہرہ دینا اور مرابطاً فی سبیل اللہ اور یہ ساری ستخصال لشہید عند اللہ ستخصال یغفر لہو فی اول دفعت من دمہ شہادت اللہ کی راہ میں اور صورت الملک کے ایک شخص پڑھتا تھا وہ عذاب القبر سے بچایا گیا تو یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں احادیث اور آثار اس سلسلے میں ذکر کیے ہیں پھر گیاروہ مسئلہ ہے کہ عذاب قبر خاص مسلمین اور منافقین کے لیے ہے یا اس میں کفار کو بھی ہوتا ہے یا کفار کو بھی ہوتا ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن و سنت سے یہ واضح ہے کہ کافر کو بھی ہوتا ہے اس پر بھی عذاب ہوتا ہے آیات اور احادیث سلسلے میں بیان کی ہیں یثبت اللہ لذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین تو قول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ ٹھیک ہے یہ جب فرشتے سوال کرتے ہیں تو ویضل اللہ الظالمین تو آمنوا کے الزد ظالمین و کفار ہیں تو ان سے بھی سوال ہوتا ہے اور وہ جواب نہیں دے پاتے اور ان کو عذاب ہوتا ہے اور وہ ساری پھر احادیث بیان کی ہیں باروہ مسئلہ یہ ہے کہ منکر و نکیر جو ہے وہ خاص اس امت کے لیے یا پچھلے امتوں پچھلے امت کے لوگوں سے بھی سوال ہوتا تھا اس میں بعض لوگوں نے توقف کیا ہے کیونکہ بعض روایت میں آئے ہیں انہا ذی الامت ابتلا فی قبوریہ اس امت کو ابتلا میں مبتلا یعنی اس امت سے امتحان لیا جاتا ہے یعنی ان سے قبروں میں انہا ذی الامت ابتلا فی قبوریہ تو پچھلی امتوں سے ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا تو اس میں یعنی انہوں نے انہوں نے کہا ہے کہ ظاہر یہی ہے کہ ہر امت کے ساتھ ہوتا تھا اور ہر امت سے اس نبی کے ہر امت سے ان کے نبی کے بارے میں سوال ہوتا تھا یعنی من ربک من نبیوک ما تقولو فی هذا الرجل اللذی بعث فیکم تو ہر نبی سے ہر قوم والوں سے جو پچھلی امتیں تھیں ان سے ان کے نبی کے بارے میں سوال ہوتا تھا قبر میں ہمارے نبی کے بارے میں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے نبی کے بارے میں کہ وہ اس پر ایمان لائے یا نہیں لائے تیرہوہ مسئلہ یہ ہے کہ بچوں سے سوال ہوتا ہے قبر میں فرشتے سوال کرتے ہیں جو نابالک بچے مر گئے یا نہیں کرتے تو اس میں پھر انہوں نے جو ہے وہ احادیث ذکر کی ہیں اور دونوں 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 لوگوں کے جو ہے وہ پیش کیے ہیں یعنی دلیلیں اور کچھ واضح ترجیح یہاں نہیں کی چودما مسئلہ یہ ہے کہ کیا عذاب قبر دائمی ہے یا منقطع ہو جاتا ہے تو دوام کی یہ دلیلیں کہ فرعون اور اس کی قوم کے لیے تو دائمی ہے صبح شام قیامت تک پھر قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ ان کو اشد العذاب میں ڈال دو اور ممکن ہے بعض لوگوں کا جو ہے وہ جو ہے عذاب میں تخفیف ہو جائے وہ اپنی سزا پا لیں ٹھیک ہے یا ان کو جو ہے ان کے لوحقین کی استغفار کرنے کی وجہ سے ان کے گناہ بخش دی جائیں اور ان پر عذاب ان کا عذاب میں تخفیف کی جائے یا ان کا عذاب ہٹا دیا جائے پندرہ مسئلہ یہ ہے کہ روحیں کہاں ہوتی ہیں مرنے کے بعد قیامت کے دن تک کہاں رہیں گی اور اس میں پھر انہوں نے ساری دلیلیں پیش کی ہیں کچھ لوگوں نے کہا قبر کے حاتے میں ہوتی ہیں فیفنہ اے قبور اہم بعد نے کہا جنت کے دروازے کے پاس ایک جگہ ہے وہاں پہ ہوتی ہیں بعض حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میت اڑ رہی ہیں مومن کی روح شہید کی طور شہید کی روح جو ہے وہ تو پرندے کے جسم میں ہے پرندے کے نمائے اللہ نے اس کو جسم دیا ہے کیونکہ اس نے اپنا جسم اللہ کی راہ میں قربان کیا تو اللہ نے اس کو برزخ میں بھی جسم دیا ہے تاکہ اس کا وہ پوری پورا جو ہے اس کو عیش اور پوری عشرت پوری عشرت جو ہے اس کو پوری لذت اس کو مل سکے جسم کی بھی روح کی بھی تو اس کو اللہ نے ایک دنیاوی جسم کے عوض ایک جسم دیا ہے تو شہید کے بارے میں تو یہ کہ ارواحوں فی حواصل طیرن خضرن کہ ان کی روحیں سب پرندوں کے جسم میں ہیں مومن کی روح کے بارے میں آئے کہ وہ پرندے کی مانند ہوتی ہے اور جہنت میں اڑ رہی ہوتی ہے یعنی اس کو جسم نہیں ملا لیکن بہرحال اس کی روح جو ہے جہنت میں پرواز کر رہی ہے اور دوسری احادیث جو ہیں وہ ساری پھر انہوں نے ادھر ذکر کی ہیں اور خلاصہ یہ نکالا ہے کہ مومنین درجات ہیں ٹھیک ہے کسی کی روح قبر میں ہی ہوتی ہے جنت سے کھڑکی کھولی جاتی ہے وہاں سے اس کو ہوایں آ رہی ہوتی ہیں تو جنت کے وہ قبر کی احادیم ہی ہوتی ہے کسی کی کیوں کوئی آلہ درجہ کا ہوتا ہے تو اس کی روح اس کھڑکی سے جو کھڑکی جنت سے کھولی جاتی ہے جہاں سے ہوایں آتی ہے وہ وہاں سے پرواز کرتے ہیں وہ جنت میں ہوتی ہے یعنی اس کی روح جنت میں ہوتی ہے جنت میں پرواز کر رہی ہوتی ہے اور کسی کی جو ہے وہ کہیں مختلف جو روایت آئی ہیں کہ جنت کے دروازے کے باہر ایک جگہ ہے وہاں ہوتی ہیں کن کی وہاں ہوتی ہیں کن کی قبر میں ہوتی ہیں کن کی جنت میں پرواز کر رہی ہوتی ہیں تو یہ مختلف درجات ہیں وہ ذکر کیے ہیں اس کے بعد پندرہ مسئلہ اس کے بعد کیا مسئلہ ہے یہ بہت لمبا انہوں نے اس پر بحث کی ہے سب کی دلینے بیان کی ہیں اور پھر آخر میں کیا خلاصہ بیان کیا ہے فرماتے ہیں کہتے ہیں قیل راجح اگر پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ راجح کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ کہا جائے گا الارواح متفاوتتن فی مستقر رہا فی البرزخ اعظم تفاوت متفاوت ہیں تفاوت ہوتا ہے کچھ کی کہیں ہوتی ہیں کچھ کی کہیں ہوتی ہیں فمنہا ارواح فی اعلى العلین بعض کی اعلى علین میں ہوتی ہیں فی الملع الاعلا وہی ارواح الانبیاء علیہم صلوات اللہ وسلام وہم متفاوتون فی منازلہم کما رآہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلت الاسراء جیسے لیلت الاسراء کی رات میراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کو مختلف آسمانوں میں دیکھا کسی کو دوسرے آسمان میں کسی کو تیسرے میں کسی کو چوتھے میں ابراہیم علیہ السلام کو ساتھوئے میں تو مختلف درجات ہیں انبیاء کے بھی تو ان کے اعلى علین میں روحیں ہیں منہا ارواح بحواس لطیر ان خضر تسرحو فی الجنہ وہی ارواح بعض الشہداء ٹھیک ہے بعض کی سبز پرندوں کے جسم میں ان کی روحیں ہیں جو جنت میں سیر کر رہے ہیں ٹھیک ہے بعض شہداء باز کی روح کو جب تک کہ اس پر قرض ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت کے دروازے پر ہوتی ہے اور اس کو جنت میں جانے کی اجازت ابھی نہیں ہوتی وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُوا مَحْبُوسًا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ کوئی جنت کے دروازے کے پاس محبوس ہوتی ہے یعنی جنت کے اندر لیکن اس کو جنت کے ہوایں آ رہی ہوتی ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُوا مَقَرُّهُ بِبَابِ الْجَنَّةِ کوئی جنت کے دروازے کے پاس ہوتی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُوا مَحْبُوسًا فِي الْأَرْضِ اور کسی کی روح زمین میں ہی قبر میں ہی محبوس ہوتی ہے اور بعض کی روحیں اس تن نور میں ہوتی ہیں جو صحیح بخاری میں حدیث دو فرشتے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت کروائی تو وہ ایک تن نور تھا فرن جو ہوتا ہے جہاں جیسے روٹی جس میں پکتی ہے تن نور اس کے اندر جو ہے ان کی زانی لوگوں مردوں اور عورتوں کی روحیں جو تھیں وہ ان کو تپایا جا رہا تھا آگے میں ان کو عذاب پر زخ ہو رہا تھا تو ان کی روحیں ادھر ہوتی ہیں تو یعنی مختلف لوگوں کی مختلف جگہ پر ہوتی ہے روح اس کی یعنی اس بنا پر وہ کتنی نیک روح تھی یا کتنی بد روح تھی یہ ہو گئی پہلی جلد پوری اب آتے ہیں ہم دوسری جلد پہ دوسری جلد کی طرف اس میں سولوہ مسئلہ آئے اکیس مسئلے بیان باب باندھے ہیں تو سولوہ مسئلہ آگیا کیا روحوں کو مردہ لوگوں کی روحوں کو زندہ لوگوں کی محنت سے زندہ لوگوں کی نیک عمال سے فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ٹھیک ہے یہ ہے سولوہ مسئلہ اور اس پہ تھوڑی سی تفصیل درکار ہے تو تھوڑا پانیوانی پی لیا جائے آپ لوگ بھی تھوڑا سا فریشن اپ ہو جائیں کیا جنہیں عذاب قبر ہوگا انہیں ان کا جہنمی ہونا پھر تیش ادا ہے نہیں نہیں تیش ادا نہیں ہے یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے گناہ یعنی انسان کو گناہ سے پاک کرنے کے لیے مختلف ذرائع رکھیں کبھی دنیا میں اتنی مسائب میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتے ہیں انسان کو کہ اس کے گناہ یہیں جھڑ جاتے ہیں تاکہ آخرت میں آئے تو بھی صاف سترا ہو کے آئے وہاں عذاب نہ پائے بعض کے جو ہے وہ عذاب قبر سے صفائی ہو جاتی ہے گناہ جھڑ جاتے ہیں دھل جاتے ہیں تاکہ آخرت میں جب وہ اٹھایا جائے تو پھر وہ سیدھا جنت کے مستحق ہو جائے تو اب جس کے دنیا میں نیک عامل سے بھی اس کے گناہ نہیں بخشے گئے دنیا کی مسائب اور مشاکل اور دنیا کی آفتوں سے بھی اس کے گناہ نہیں معاف ہوئے دنیا کے پریشنیوں سے بھی اس کے معاف نہیں ہوئے پھر قبر کے عذاب سے بھی اس کے معاف نہیں ہوئے اتنے گناہ ہیں اور آخرت میں جب اٹھایا گیا پھر بھی اس کے گناہ اب اس کے سر پر باقی رہے تو پھر وہ جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ وہ گناہوں سے دھل جائے اور پھر پاکوں کے جنت میں جائے تو مختلف لوگوں کے مختلف درجہ آتے ہیں اچھا جی سولوہ مسئلہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے یعنی ہم نیک عامل کریں اپنے وفات شدہ لواحقین کی طرف سے تو کیا یہ اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اب اس میں کچھ چیزیں تو متفق علیہ ہیں یعنی دعا دعا کا فائدہ تو ان کو پہنچتا ہے اور یہ تو قرآن میں ہے کیونکہ اگر دعا کا فائدہ نہیں پہنچتا یعنی ان کی طرف سے استغفار کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا تو پھر یہ استغفار کرنا فضول تھا اور قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر نہ فرماتے اللہ تعریف فرمائیے ان لوگوں کی جو بعد میں آتی ہیں نسلیں یعنی مہاجرین صحابہ صحابہ کے گزر جانے کے بعد جو نسلیں آئیں گی ٹھیک ہے مہاجرین اور انصار کے گزر جانے کے بعد وہ کیا دعا کرتے ہیں اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ہم سے پہلے جو لوگ گزر گئے جو ٹھیک ہے ان کی بھی مغفرت فرما تو معلوم ہوا کہ ان کے لئے دعا مغفرت کرنے سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے تب ہی تو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ نیک لوگ اپنے سے پہلے جو نیک لوگ گزر گئے ان کے لئے دعا مغفرت کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولی اخوانین الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا تو یہ مومنین دعا کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سننا نبی دعوت وغر کی حدیث ہے میت پر جب تم نماز جنازہ پڑھو تو خلوص دل کے ساتھ اس کے لئے دعا کیا کرو اخلاص کے ساتھ پورے دل سے اس کے لئے دعا کیا کرو تو دعا فائدہ پہنچاتی ہے تب ہی تو اس کے لئے جنازہ پڑھا جاتا ہے اس کے لئے دعا مغفرت کی جاتی ہے اچھا تو یہ تو واضح ہو گیا رہا یہ کہ دیگر اعمال اب دیگر اعمال جو ہیں وہ دو طرح ہیں ایک تو جن کا حدیث میں ذکر آیا ہے جیسے صدقہ ہے صدقہ و خیرات وفا چودہ کی طرف ہے آپ صدقہ و خیرات کریں اس کا عجر اس کو پہنچتا ہے اس میں کئی حدیث ہیں حضرت عائشہ کی حدیث ہے صحیحین میں ایک شخص آیا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر وہ شاید وصیت کرتیں تو کچھ صدقہ کرتیں تو ان کو عجر ملے گا فرمایا ہاں تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے ابن عباس کی اسی طرح کی حدیث ہے کہ سعد بن عبادہ کی والدہ فوت ہو گئی اور وہ وہاں موجود نہیں تھے اور پھر آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان امی توفیت وانا غائب عنہ فہل ینفعوہ انت صدقت عنہ کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو فائدہ ہوگا فرمایا نعم ٹھیک ہے تو یہ احادیث بخاری مسلم میں موجود ہیں میرا باپ فوت ہو گیا اس نے پیچھے بہت جائدہ چھوڑی ہے اس نے کوئی وسیعت نہیں کی تو کیا میں اس کی طرف سے کچھ صدقہ کرلوں فرمایا کہ ہاں اس کی طرف سے تم صدقہ کر سکتے ہو یعنی کیا اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کے گناہ بخشے جائیں گے فرمایا نعم تو یہ صحیحین میں احادیث ہیں اب حج کا بھی پھر ذکر کیا ہے روزے کا بھی ذکر کیا ہے اس میں تفصیل ہے جو ہے فرض روزے رہ لیے تھے یا نظر کے روزے تھے بہرحال اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ جو کہ باقی اعمال جن کا احادیث میں ذکر نہیں آیا جیسے قرآن پڑھنا ہے کوئی قرآن پڑھ کے اس کا ثواب وفا چودہ کو بخش دے وَأَمَّا قِرَاتُ الْقُرَانِ وَأَهِدَاءُهَا لَهُ تَطَوُعًا بِغَيْرِ عُجْرَةٍ فَهَادَ يَسِلُ عَلَيْهِ كَمَا يَسِلُ ثَوَابُ الْصَوْمِ وَالْحَجِّ تو ابن القیم کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ اس کا بھی ثواب پہنچتا ہے آپ قرآن پڑھ کے پیسے لے کر نہیں وہ تو عبادت نہیں ہے وہ تو پیسے لے کر آپ کر رہے ہیں وہ عبادت اخلاص نہیں ہے وہ آپ کی طرف سے بھی قبول نہیں ہوگی چاہے جائے کہ آپ اس کا ثواب کسی کو بخشیں پیسے لے کر جو قرآن پڑھتے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے جو خلوص دل کے ساتھ لِللہ قرآن پڑھ کے اس کا ثواب کسی وفات شدہ کو بخش دے ٹھیک ہے تو اس مسئلے پر انہوں نے بحث کی ہے اس میں اب دو رائے ہیں اس میں دو رائے ہیں ایک تو حنابلہ اور حنفیہ کی رائے ہیں حنابلہ اور حنفیہ وہ کہتے ہیں کہ تمام نیک عمال کو کر کے آپ وفات شدہ کو بخش سکتے ہیں تو وہ ثواب ان کو پہنچے گا ٹھیک ہے اور دوسری طرف شافعی اور مالکیہ ہیں شافعیہ اور مالکیہ وہ کہتے ہیں کہ جن عمال کے بارے میں احادیث آئی ہیں جیسے صدقہ و خیرات ہے اور حج اور عمرہ ہے بس صرف وہ ہی کر سکتے ہیں باقی عمال جو ہیں وہ کرنے سے وفات شدہ کو یعنی وہ کرنا جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے اس لیے وہ نہیں کیے جا سکتے ٹھیک ہے اس میں دو موقف ہیں اجتہادی مسئلہ ہے یہاں کہاں لکھا ہے انہوں نے کہاں گیا بہرحال یہاں کہیں تھا بہت لمبی بحث ہے یہ تو اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ امام احمد کے نزدیک حنابلہ کے نزدیک اور حنفیہ کے نزدیک آپ کوئی بھی نیک عمل کر کے اس کا ثواب وفات شدہ شخص کو بخش سکتے ہیں اور یہ جو چیزیں حدیث میں آئی ہیں یہ بطور مثال آئی ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حج کر سکتا ہوں کہاں کر سکتے ہو صدقہ کر سکتا ہوں ہاں کر سکتے ہو تو باقی عمال کے بارے میں پوچھا ہی نہیں انہوں نے یعنی انہوں نے اس سے جنرل لے لیا پرنسپل صحابہ نے کہ ہاں یعنی بدنی عمال بھی آپ ان کی طرف سے کر سکتے ہیں اور مالی عمال بھی ان کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں تو اس لیے آپ قرآن پڑھ کے بھی ان کو بخش سکتے ہیں اور تو جبکہ شافعی اور مالکی کہتے ہیں کہ نہیں ان چیزوں کا ذکر حدیث میں نہیں آیا تو جن چیزوں کا ذکر آیا ہے بس اسی پر آپ اختفاء کریں ان کی طرف سے صدقہ کریں ان کی طرف سے آپ قرآن وغیرہ پڑھ کے اس کا ثواب ان کو نہ بخشیں کیونکہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے تو ابن القیم بہرحال یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے ٹھیک ہے اس میں دونوں طرف اجتہاد ہے اور کوئی ایسا وہ مسئلہ نہیں ہے باقی جو ایک جو ہمارے ہم بدعات ہیں وہ تو الگ ہیں نا وہ تو پیسے لے کے جو ہے وہ پوری وہ قاریوں کو بلا کے وہ قرآن خانی ہوتی ہے اور وہ پورا ایک رسم ہے وہ عبادت نہیں ہے وہ رسم ہے وہ بدعات ہے لیکن انسان والد فوت ہو گیا والدہ فوت ہو گئی بندہ اپنا قرآن پڑھتا ہے ٹھیک ہے تو اس نے قرآن پڑھا اور کہا کہ یا اللہ یعنی نیت کی کہ اس کا ثواب جو ہے ان کو چلا جائے یا دعا کہ یا اللہ میں نے جو یہ قرآن پڑھا اس کا ثواب میری والدہ کو تو بخش دے تو یہ اس مسئلے میں جو ہے وہ ایک طرف حنبلی اور حنفی ہیں اور دوسری طرف مالکی اور شافعی ہیں اس میں اختلاف ہیں ابن القیم کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ صلف سے یہ کیوں نہیں منقول ہوا تو وہ کہتے ہیں تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ صلف اپنے عامال ظاہر نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے اور وہ لوگوں کو بلا کے پیسے دے کے قرآن نہیں پڑھواتے تھے ٹھیک ہے وہ قرآن پڑھتے تھے وہ اپنا قرآن پڑھنا ظاہر نہیں کرتے تھے چیزے جائے کہ وہ قرآن پڑھ کے انہوں نے ثواب بخشا تو وہ لوگوں کو بتائیں کہ میں نے آج قرآن پڑھ کے اس میں داخل ہیں تو بہرحال یہ ایک اجتہادی فقہی مسئلہ ہے اس میں کوئی ایسی قابل نکیر بات نہیں ہے کہ آپ اس پر جو ہے نا آپ مولف پر جو ہے بدعت کا لیبل لگائیں یہ بدعت کا لیبل تو پھر یہ بدعت نہیں ہے یہ فقہی مسئلہ ہے جس میں فقہ میں خود اختلاف ہے تھوڑی سی چائے پی جائے ہاں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا یہ جو بعض معتذلہ وغیرہ نے اس آج سے دلیل پکڑی اس کا بھی جواب دیا ہے انہوں نے اس کا بھی جواب دیا ہے انہوں نے کہ دیکھیں استغفار کام آیا کی نہیں آیا قرآن قرآن نے کہا ہے کہ آپ ان کی طرف سے استغفار کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متواترن نقل ہے کہ آپ اس کی طرف سے جنازہ پڑھیں اس کے لیے دعا استغفار کریں جنازہ میں ٹھیک ہے یہ استغفار وہ تو نہیں کر رہا اس کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کے لیے کوئی اور کر رہا ہے تو اس کا فائدہ تو پہنچتا ہے بیجمائے امت ٹھیک ہے نا تو یعنی مقید ہو گئی مقید تو ہو گئی تو اب اگر کوئی کہہ کہ نہیں یہ عمل اس کا اپنا نیئے نہیں پہنچے گا تو استغفار بھی تو اس کا اپنا نیئے ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ اذا مات الانسانو ان قطع عملوہ اللہ من ثلاث بس میں یہ ہے کہ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ تو اور پھر یہ ایک طرح سے آپ اس کی یہ تعویل بھی کر سکتے ہیں کہ یہ اس کی عمل میں سے ہے آپ ایک شخص مر جائے ٹھیک ہے پیچھے اس کی طرف سے کوئی صدقہ کر رہا ہو ٹھیک ہے اس کی طرف سے اس کے لیے کوئی دعا مغفرت کر رہا ہے اس کی طرف سے کوئی نیک عمل کر کے اس کا ثواب اس کو بخش رائے تو یہ جو جو شخص کر رہا ہے اس شخص کو اس شخص نے کمایا تھا یعنی اس شخص کے اس شخص کے ساتھ اس شخص نے اچھا سلوک کیا تھا اس کے ساتھ محبت کی تھی اس کے ساتھ دنیا میں محبت نبھائی تھی اس کے ساتھ اس کے ساتھ تعاون کیا تھا تب ہی تو اب مرنے کے بعد یہ اس کی طرف سے کر رہا ہے یہ عمل ٹھیک ہے کوئی انجانے شخص کی طرف سے تو نہیں کرتا نا تو یہ شخص جو ہے یہ اس کا بیٹا ہے یہ بیٹا اس نے کمایا ہے اس بیٹے کی اس نے تربیت کی ہے اس بیٹے سے اس نے محبت کی ہے تو اس محبت وہ محبت کا صلح اس کو دے رہا ہے بیٹا کہ اب اس کے لئے دعا مغفرت کر رہا ہے اسی طرح اس کا دوست ہے اس کا کوئی لیلہ محبت تھی اس سے کوئی بھائی ہے اس کے والدین ہیں اس کا بھائی ہے اس کا کوئی یعنی جو بھی اس کے لوحقین ہیں یہ لوحقین کے اعمال اس نے خود کمائے ہیں یعنی اس کی صعی میں سے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کی صعی میں سے ہیں ان لوگوں کو اس نے کمایا ہے ان لوگوں کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا تھا دنیا میں ان لوگوں سے سلوک محبت کی تھی ان لوگوں کے ساتھ تعاون کیا تھا ان لوگوں کی مدد کی تھی ان لوگوں کو خیر کی تعلیم دی تھی تو اب وہ لوگ محبت میں اس کے لئے نیک عامال کر رہے ہیں تو وہ نیک عامال بھی اس کی اپنی کمائی میں سے ہیں یا تو اس کی آیت کی یوں تعویل کرنے یا یوں کہیں کہ یہ جو ہے اس میں سے مستثنہ ہے کیونکہ بالاجماع اس کے لئے آپ دعا مغفرت اور استغفار کر سکتے ہیں اور حکم ہے کہ آپ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور فرمایا کہ بیٹے کی دعا اس کو پہنچتی ہے تو جب دعا پہنچتی ہے تو باقی نیک عمل کو پہنچنے میں کوئی ایسی ممانیت نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس آیت سے دلیل لے بہرحالی یہ ایک اجتحادی مسئلہ ہے کہ یعنی اجتحادی صدق و خیرات اور حج اور عمرہ یہ تو واضح ہیں حدیث اور روزے کے معاملے میں بھی بہرحال کہ من ماتا و علیہ السلام سامعنہ و علیہ وسلم یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جس کے کوئی روزے اس نے نظر مانی ہے اور اس کے روزے باقی رہ گئے ہیں یا اس پر تو وہ اس کے لوحکین اس کی طرف سے وہ روزے اس کے پورے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ نظر کے روزوں کے لیے خاص ہے رمضان کے روزے اس میں داخل نہیں ہے ٹھیک ہے ابن عباس وغیرہ سے یہ منقول ہے کہ من ماتا و علیہ السلام اس پر روزے تھے یعنی وہ نظر کے روزے فرض روزوں پر وہ پورا کرنے کی لا واحکین پورا نہیں کریں گے اس کی طرف سے بہرحال وہ ایک تفصیل ہے لیکن یہ اعمال تو متفق علیہ ہیں روزہ کسی حد تک اور حج اور صدقہ تو باقی اعمال کا ان پر قیاس کیا جا سکتا ہے یعنی کیا جا سکتا ہے یہ فقی مسئلہ ہے اور اس میں کسی پر تان و تشنی نہیں کرنی چاہیے اس مسئلے میں اور یہ باقی جو یہ ہمارے ہاں جو مروجہ جو رسم قرآن خانی کی یہ تو بدعت ہے پیسہ لیتے ہیں اور وہ وہ تو پیسے کے لیے پڑتے ہیں کھانا کھلایا جائے گا مدرسے کے بچوں کو لائے جاتا ہے وہ پڑتے بھی ہیں لوگوں کو جمع کرنا ان کو کھلانا میت پر سوگ منانا اس طرح یہ بدعات ہیں لیکن بات یہ نہیں ہو رہی بات ہو رہی کہ انسان خود سے پڑھے کوئی نیک عمل کرے اور اس کا ثواب جو ہے اپنے والدین کو بخش دے تو اس میں جو ہے بحرال اختلاف ہے اور شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ اور ابن قیم وغیرہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں غالباً شیخ علیہ السلام نے ادھر بھی لکھا ہے شرح 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 العمدہ میں بھی اس مسئلے پر بحث کیا اور یہی جو ہے یہی ان کا موقف ہے کہ کر سکتے ہیں سترواں مسئلہ یہ ہے کہ کیا روح قدیم ہے یا محدث اور مخلوق ہے تو واضح ہے کہ یہ زنادقہ اور ملحدین اور بعض رافضہ کا کہنا ہے کہ روح قدیم ہے تو روح قدیم نہیں ہے روح مخلوق ہے اور نفخت فیہم روحی سے جو لوگ کچھ وحدت الوجود والے جو ملحدین ہیں اتحادی ٹھیک ہے وہ وہ بلکل غلط جو ہے اس سے دلیل پکڑتے ہیں مِن روحی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بھی فرمایا کہ روح من ٹھیک ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے ٹھیک ہے سَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّن ٹھیک ہے تو زمین آسمان اللہ نے اپنی طرف سے تمہارے لئے مسخر کر دیئے مِن تو اللہ کا جز نہیں ہے یہ تو اسی طرح روح من ٹھیک ہے روح من اسی طرح نَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی وَنَفَخْفَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو مِن روحی میری روح میری روح سے مرادی اللہ کی جیسے ناقد یعنی عبل القیم نے یہ واضح کیا کہ اضافت دو ترقی ہوتی ایک ہوتی ہے اضافت تشریف اضافت مخلوقن الى الخالق اضافت تشریف ایک ہوتی ہے اضافت الصفہ الى الموصوف اللہ کا ہاتھ یہ اللہ کی صفت ہے ٹھیک ہے اللہ کا کلام یہ اللہ کی صفت ہے اللہ کی سمع بصر یہ اللہ کی صفت ہے اللہ کی قدرت اللہ کی رحمت یہ اللہ کی صفت ہے ایک ہوتی ہے مخلوق کی نسبت اللہ کی طرف کرنا ناقت اللہ ٹھیک ہے ناقت اللہ قرآن میں ہے ناقت اللہ وسقیاء ناقت اللہ اللہ کی اونٹنی تو یہ اللہ کی صفت نہیں ہے یعنی یہ اونٹنی ہے تو ساری اللہ کی ہیں لیکن یہ خاص اس کو شرف ہے اونٹنی کو ایک خاص مقام ہے اللہ نے اس کو موجزتاً بنایا پتھر سے نکالا پہاڑ سے نکالا تو یہ اللہ کی اونٹنی ہے اللہ کی نشانی ہے جیسے مسجد کو کہا جاتا ہے بیت اللہ اللہ کا گھر تو نعوذ باللہ یعنی یہ اس معنی میں گھر نہیں ہے جیسے انسان کا گھر ہوتا ہے جس میں انسان رہتا ہے تو بیت اللہ اس کی اللہ کی طرف نسبت ہے کہ یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اللہ کی طرف ان کی نسبت ہے تو وَنَفَقْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ تو اس روح کی اللہ کی طرف نسبت ہے کہ اللہ نے اس کو بنایا ہے اور اللہ نے یعنی یہ روح یعنی آدم علیہ السلام کو بنایا اور کہا کہ نفق تو فیہم الرُّوح میں نے یہ مٹی سے بنایا ہے اور اس میں میں نے روح ڈالی ہے اپنی اپنی یعنی جو اللہ کی ملکیت ہے جانونوں کی بھی روحیں ہیں لیکن یہ اللہ کی روح ہے یہ اللہ یعنی اللہ نے اس کو مقام اور شرف دیا ہے جیسے بیت اللہ ہوتا ہے ناقت اللہ ہے تو اسی طرح یعنی روحیں تو تمام اللہ کی ہیں اللہ کی ملکیت ہیں لیکن آدم کی روح کو اللہ نے اپنی روح کہا کیونکہ اللہ نے اس کو ایک شرف اور مقام دیا ہے تو یہ اضافت المخلوق الالخالق ہے اضافت المخلوق الالخالق ٹھیک ہے تو یہ نہیں کہ اللہ کی روح سے کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کی کوئی روح ہوتی ہے اور اللہ نے اپنی روح میں سے ڈال دی اللہ کی روح یعنی اللہ کی صفت نہیں ایسا نہیں ہے روح تو اللہ کی صفت ہے ہی نہیں بے معنی یہ کہ ہمارے جسم میں روح ہے تو اللہ کی ذات میں بھی کوئی روح ہے تو یہ تو اللہ کی صفت ثابت ہے ہی نہیں یہ تو استغفراللہ یعنی یہ تو کفر ہے اس طرح کی چیزیں ثابت کرنا اور پھر وہ یہ کہ اللہ نے اس میں سے اپنی ذات میں سے کوئی حصہ آدم کے اندر ڈالا یہ تو کفر ہے یہ اتحادی مذہب والوں کا الہاد ہے اچھا جی پھر انہوں نے بتایا کہ روح قرآن میں کئی معنوں میں آئی ہے روح جبریل کے لئے بھی آئی ہے نزل بھی روح العمین یوم یقوم الروح والملائکت صف اللہ یتکلمون تو روح سے مراد روح العمین جو ہے وہ جبریل ہے وَكَذَلِكَ وَحِيْنَا لَكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا تو یہاں روح سے مراد وحی ہے کیونکہ وہ وحی سے لوگ زندہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا نُورًا يَمْشِی کیا ہے وہ اللہ تعالی نے فرمایا تو بہرحال اللہ تعالی نے قرآن کو روح قرار دیا ہے ٹھیک ہے نا وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا لَكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا جو مردہ تھا فَأَحْيَيْنَاهُ اللہ تعالی نے اس کو زندہ کیا کس چیز سے زندہ کیا وحی سے زندہ کیا یعنی وہ مردہ تھا کافر مردہ ہے یعنی اس کا ایمان اس کی روح مردہ ہے روحانی طور پر وہ مردہ ہے تو وحی سے وہ زندہ ہوتا ہے تو وحی روح کی طرح ہے تو اللہ نے قرآن وحی کو روح کہا ہے وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا لَكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا تو اَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا اللہ نے اس کو زندہ کیا اور اس کو نور دیا تو زندہ کیا کیا دنیاوی جانوروں کی زندگی تو وہ زندہ تھا لیکن اس کو روحانی زندگی بخشی تو روح کے کئی معنی مولیف نے وہ بیان کیے ہیں اور اس مسئلے پر بحث کی ہے پھر جو ہے ہاں یہ اس مسئلے پر بحث کی تو مخلوق تو ہے ہاں جی اٹھاروہ مسئلہ یہ ہے کہ مخلوق تو ہے روح لیکن کیا یہ جسم سے پہلے مخلوق ہیں روحیں ساری یا جب جسم ماں کے پیٹ میں اس کا وجود یعنی وہ وجود میں آتا ہے جسم بچہ ماں کے پیٹ میں وجود میں آتا ہے تو فرشتہ آکے جب روح پھوکتا ہے تو اس وقت وہ روح وجود میں آتی ہے اس مسئلے پر بحث کی ہے اور یہ انہوں نے راجعہ قرار دیا کہ روحوں کا اپنا کوئی پہلے سے وجود نہیں ہے ٹھیک ہے اپنا پہلے سے کوئی وجود نہیں ہے عالمِ ارواح کوئی چیز نہیں ہے کہ پہلے سے روحیں بنا کے اللہ نے رکھی ہوئی ہیں کس جگہ پر کسی جگہ پر موجود ہیں اور وہ بیٹھی ہوئی ہیں انظار کر رہی ہیں کہ ہم جو ہے پیدا ہو تو اس میں ہم جائیں ایسا نہیں ہے بلکہ جب وہ فرشتہ روح پھوکتا ہے بچے میں ماں کے پیٹ میں تو اس وقت وہ روح وجود میں آتی ہے اس کی وقت وہ بنتی ہے ٹھیک ہے پہلے سے کوئی روح ہے بنی ہوئی نہیں ہے اور پھر وہ جس مسئلے پر بحث کی ہے وہ جو آیت ہے سورة العراف کی وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلْمَلَاكِسِ جُدُو آدم نہیں جو ہے وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ تمام نسمہ تمام جو لوگ پیدا ہونے والے تاقیامت ان کی یعنی ان کی نسمہ کیا کہیں گے اس کو بعض لوگوں نے اس کو روح سمجھائے یعنی ان کی روحیں نکالیں ٹھیک ہے امثال الظر یعنی چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی مانند ان سب کو سامنے رکھا اور پھر کہا کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے ولا عبالی اور یہ لوگ جہنم میں جائیں گے ولا عبالی ٹھیک ہے اور جو ہے بعض روایت میں ہے کہ ان سے یہ سوال کیا کہ اور پھر ان کو واپس آدم کی ظہر میں پیٹ میں واپس لٹا دیا تو ابن قیم کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ روایات ساری مرسل ہیں اور اس طرح ہیں اور موقوف ہیں اگر یہ کچھ ثابت بھی ہیں ان میں سے تو ان میں یہ ذکر نہیں کہ اللہ نے ان سے سوال کیا اور انہوں نے جواب دیا اور جن میں ذکر بھی ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ روحیں تھیں آدم کی پیٹ میں ساری روحیں موجود تھیں ٹھیک ہے اور وہ روحیں جو ہے آدم کی پیٹ میں موجود تھیں پھر وہ ان کی وہ انسان جو ہے اپنی اولاد جو قیامت تک آنے والی ہیں اس کی روحیں اس کی جسم کے اندر موجود ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے آدم کی روح سے یعنی ایک یعنی وہ جو نسم نکالے وہ ایک مثال تھی یعنی وہ ایک تصویریں تھیں قیامت تک جو لوگ آدم کی آدم سے پیدا ہوں گے ان کی ایک مثال اللہ نے بنائی وہ آدم کی پیٹ سے نکالی اور ان سے سوال کیا اور ان کو واپس ڈال دیا ٹھیک ہے یعنی وہ باقادہ مخلوق شدہ روحیں نہیں تھی تو یہ ان کی مولف کی ترجیح ہے اور پھر اس آیت کی تفسیر میں بڑا انہوں نے کلام کیا ہے اس میں کچھ تعویلات ہیں جو مولف کی بحرال یعنی میں تو اس سے موافق نہیں ہوں ممکن ہے کوئی اس سے اختلاف کرے یا اتفاق کرے اور یہی تعویلات اس آیت کی جو ابن الشیخ علیہ السلام ابن تیمیہ یہ نہیں فرمایا من آدمہ تو آدم کی پیٹ سے تو لی نہیں گئی من بنی آدمہ من ظہورہم پھر فرمایا من ظہریہی نہیں کہا بلکہ من ظہورہم ذریعاتہم ٹھیک ہے فَأَشَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا تو شَهِدْنَا تو معلوم تو یہ جو ہے یعنی وہ تسخ قائل ہی نہیں ہے کہ وہاں کوئی اہد لیا گیا تھا ان سے شیخ علیہ السلام ورحمت القیم ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بار پر دلالت ہی نہیں کرتی کیونکہ اگر اہد لیا ہوتا شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْحَدَا غَافِلِينَ تو جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ غافل تو ہوتا ہی ہے اس کو تو وہ اہد یاد نہیں ہوتا بہرحال وہ اس میں کچھ اور پھر مَسَحَ ظَهْرَ آدَمَ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّتَهُ ثُمَّ رَدَّهُ جو ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ردہو کی تعویل مؤلف کر رہے ہیں یہاں کہ ردہو سے مراد یہ ہے کہ ان کو آدم کی پیٹھ میں نہیں ثُمَّ رَدَّهُمْ فِي ظَهْرِهِ کہتے ہیں اس کی مراد یہ ہے کہ انسان کو دنزمین میں دفنایا جاتا ہے فِي ظَهْرِهِ کیونکہ آدم مٹی سے تو مٹی میں دفنایا جاتا ہے بہرحال یہ کچھ تعویلات کی ہیں یہ آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے اور اس میں شیخ علیہ السلام کا موقف واضح ہے اور یہی ابن قیم کا موقف ہے اور یہ آثار جو اس میں روایت ہوئے ہیں کیونکہ اس میں کوئی صحیح اور صریح حدیث نہیں ہے تو جو آثار روایت ہوئے ہیں ان کی تعویل کی ہے کہ یہ آثار صحیح نہیں ہیں اور جو صحیح بھی ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ روحیں پہلے سی مخلوق شدائیں اور ان سے باقردہ سوال ہوا بس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیٹ سے نکالا اور کہا کہ یہ لوگ جنتیوں کے عامل کریں گے اور جنت میں جائیں گے اور یہ لوگ جو ہیں یہ والے جو ہیں یہ جو یہ والے ہیں یہ جہنم میں جائیں گے بس اور پھر واپس وہ ایک شبیح تھی وہ ایک شکلیں تھی وہ نکالی گئی اور ان پر تقدیر کا فیصلہ ان کے بارے میں بتایا گیا اور واپس وہ آدم کے اندر ڈال دی گئیں لیکن وہ روحیں نہیں تھیں کہ وہ روح موجود ہے اور آدم کی پیٹ میں ساری ساری عربوں گھربوں انسانوں کی روحیں آدم کے پیٹ میں موجود تھیں ایسا نہیں ہے تو روحیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں وجود میں آتا ہے تب ہی وہ روح اس کے اندر ڈالی جاتی ہے تب ہی روح کی تخلیق ہوتی ہے جب فرشتہ روح پھوکتا ہے تو مولف کی یہ رائے بہرحال رائے اپنی جگہ قوی ہے لیکن وہ جو آیت کی تعویل ہے اس میں اختلاف کیا جا سکتا ہے بعض چیزیں یہاں کہ وہ سم ردہوں فی ظاہری کی جو تعویل کی ہے کہ وہ مٹی میں ڈالا جائے گا تو میں نے کچھ اپنے پرانے نسخے میں جو میں نے دس سال پہلے پڑھا تھا یہ نیا نسخہ ہے تو اس میں میں نے کچھ جو ہے نا کچھ یعنی تعلیقات بھی لگائی ہوئی تھی شدید تعلیقات لیکن بہرحال اس میں کوئی آپ اختلاف کریں عدب کے ساتھ اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ کہیں کہ یہ بدعت ہے وہ یہ ہے کہ آیت کی تفسیر میں اور وہ آیت کے لفظ بھی ایسا ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِمْ شیخ الرسول اللہ نے اس میں آٹھ دست چیزیں بتائی ہیں اس آیت میں ایک تو پہلی چیز مِنْ بَنِي آدَمَ تو بَنِي آدَمْ سے وہ روحیں نکالی گئیں ٹھیک ہے آدم سے نہیں جو اس لئے کہ مِنْ ظُهُورِمْ مِنْ ظَهْرِیِنْ یہ نہیں کہا تو مِنْ ذُرِّيَاتِهِمْ یا ذُرِّيَتَهِمْ تو ان کی اولادیں تو وہ جمع ہے تو بہرحال وہ ساری چیزیں آپ اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں یا شیخ الرسول اللہ کے ہاں فتاوہ میں کہیں پڑھ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں یہ کونسا مسئلہ تھا ہاں انیسوہ مسئلہ تھوڑی سی چائے پی لی جائے اللہ اکبر دس بج گئے دو گھنٹے ہو گئے چلا جائے بھوک بھی لگ رہی ہے بسم اللہ چائے بھی تھنڈی ہو گئے آپ لوگ بھی اتنی دیر میں تھوڑی چائے پی لیں پانی وانی پی لیں بسم اللہ چالیس لوگ تھے ابتداء میں پندرہ رہ گئے ہیں پندرہ کے جانے سے پہلے میں ختم کر دوں اس سے پہلے کہ اکیلا رہ جاؤں میں اللہ اکبر سولہ لوگ ہو گئے اچھا جی انیسوہ مسئلہ بس ایک کس مسئلہ ہیں کتاب میں انیسوہ مسئلہ نفس اور روح میں کیا فرق ہے نفس کیا چیز ہے تو بہرحال اس پہ بحث کی ہے اور آیات جو ہیں اللہ یتوفل انفس ٹھیک ہے ہین موتیہ واللتی لمتہ مطفی منامیہ تو معلوم ہوا کہ نفس جو ہے یہ روح ہے روح ہی کو نفس کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور والملائکت باسطو عیدیہم اخرجو انفسکم تو کیا نکالتے ہیں فرشتے روح نکالتے ہیں تو اخرجو انفسکم یہ نفس جو ہے یہی روح ہے پھر نفس بھی مختلف سیاخ مختلف معنوں میں آتی ہے اس پہ انہوں نے بات کی ہے لمبی بحث کی ہے اس مسئلے پہ اور پھر یہ کونسا مسئلہ تھا انیسوہ ہاں دی پھر بیسوہ مسئلہ یہ ہے کہ نفس اور روح ایک چیز ہے یا الگ چیز ہے ٹھیک ہے تو اس پہ بات کی ہے اور روح کی قرآن میں کیا معنی آئی ہے نفس کے کیا معنی مختلف سیاخ میں آتے ہیں اور پھر جو ہے ہاں جی اس مسئلے پہ بحث کی ہے پھر اکیسوہ مسئلہ یہ ہے کہ نفس ایک ہے یا تین ہے تو وہ بتایا کہ نفس ایک ہی ہے روح ایک ہی ہے لیکن اس کی تین صفات ہیں یہ جو ہے انن نفس لأمارة بسوہ نفس الامارة جو ہے اور النفس المطمئنہ یا ایتوہ النفس المطمئنہ ٹھیک ہے اور اسی طرح وَلَا اُبَرِّئُ نَفْسِ نہیں وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَة نفس اللَّوَامَة نفس امارة بسوہ اور نفس مطمئنہ یہ ایک ہی نفس کی صفات ہیں یہ نہیں کہ انسان گندر تین نفس ہیں ٹھیک ہے پھر انہوں نے واضح کیا ہے کہ نفس المطمئنہ کیا ہوتی ہے نفس المطمئنہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی دین کو مانتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی کلام کو مانتی ہو اللہ تعالیٰ کی حکامات کو مانتی ہو اور تصدیق کرتی ہو پھر اس پر عمل کرتی ہو اور اللہ تعالیٰ سے یعنی جس کا تعلق ہو تو وہ نفس المطمئنہ ہے اور پھر انہوں نے بتایا بہت اچھی دربحثیں کی ہیں اللہ نے جو مختلف اعضاء بنائے ہیں انسان کے ہر عضو کا کچھ کمال ہے ہر عضو کی کوئی ایک چیز میں کمال رکھا ہے کہ وہ اس چیز کو حاصل کرے گی تو وہ اپنے درجہ کمال کو پہنچے گی تو روح کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ سے جڑ جائے اللہ میں اپنی خوشی پائے اللہ کی شریعت پر عمل کرے اللہ سے محبت کرے اللہ پر توقل کرے اللہ سے خوف ہو اللہ سے اس کا تعلق جڑا رہے تو یہ نفس کا اس میں کمال ہے وہ عرضو والا کمال نہیں اس میں نفس کا کمال ہے یعنی اس کا بڑا کمال ہے نفس اس طرح اپنے کمال کو پہنچتی ہے نفس نفس کو اپنا نقص ہوتا ہے اس میں نفس میں جب تک کہ وہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق نہ جڑ جائے جب اللہ سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے اللہ کی شریعت پر عمل کرتی ہے وہ نفس اللہ کے ساتھ محبت کرتی ہے اللہ کے ساتھ اس کا جو ہے وہ تعلق جڑ جاتا ہے تو وہ اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو یہ ہے نفس مطمئنہ اور پھر نفس اللوامہ پہ بحث کی ہے کہ لوامہ ترہ ترہ کی لوامہ ہے ایک تو یہ کہ انسان کوئی کام کرتا ہے پھر آپ نے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ کاش میں یہ نہ کرتا یہ نہیں کرنا چاہیتا کبھی نیک کام چھوڑ دیتا ہے تو اس پر ملامت کرتا ہے آپ کو کہ مجھے یہ نیک کام کرنا چاہیے تھا اور یا مجھے یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے تھا اور آخرت کے دن میں بھی وہ اپنے اوپر ملامت کرے گا تو یہ نفس اللوامہ ہے اور بعض لوگ جو ہے وہ غلط چیزوں پر اپنی ملامت کرتے ہیں کہ یعنی ان سے کوئی غلط کام کرنا چاہتے تھے تو نہیں کیا تو اس پر اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں کہ کاش میں یہ کام کر لیتا تو مزہ آ جاتا تو بہرحال لوامہ جو ملامت کرتی ہو اور انہوں نے کہا کہ لوامہ تلوم سے بھی ہو سکتا ہے تلوم تلوم بالمیم بمعنی تلون کہ نفس جو ہے نا وہ یعنی رنگ بدلتی رہتی ہے آج کچھ سوچتی ہے کل کچھ سوچتی ہے آج کچھ ارادہ بنتا ہے پھر ارادہ ملتوی ہو جاتا ہے کبھی کچھ ارادہ بنتا ہے کبھی کچھ ارادہ بنتا ہے تو ہر وقت جو ہے نا یا مقلب القلوب جیسے ہے تو تلوم سے ہے یا لوام سے ہے یعنی نفسِ لوامہ یا تو ملامت سے ہے یا اس بات سے ہے کہ نفس جو ہے نا وہ ایک چیز پر یعنی ثابت قدم نہیں رہتی ہر وقت اس کے وہ نئے خیالات نئے اس کے ارادے بدلتے رہتے ہیں پھر نفسِ امارہ پر بحث کی ہے کہ نفسِ امارہ بسو جو ہے انسان کو برائی کا حکم دیتی ہے اور وہی ہے نفسِ امارہ بسو برے کاموں کو اچھا کر کے دکھاتی ہے اور اچھے کاموں کو برے کاموں کو اچھا کر کے پیش کرتی ہے تاکہ انسان کرے اور اچھے کاموں کو برا کر کے پیش کرتی تاکہ وہ انسان نہ کرے تو اس میں بتائے کہ اس میں بڑی باریک بھی نہیں چاہیے کہ کبھی کبھار ایک ہی کام اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے یا دو مختلف کام ہیں اور اس میں بڑی مشابہت ہے ایک کام اچھا ہے دوسرا برا ہے تو نفسِ امارہ ایسے کاموں کے ساتھ انسان کو دھوکہ دیتی ہے اور انسان سے غلط کام کرواتی ہے جیسے حسد ہے جیسے اِنَّ مِنَ الْغَيْرَتِ مَا يُحِبُّهَ اللَّهِ وَمِنْهَمَا يَقْرَهُ کچھ غیرت ایسی ہے جو اللہ کو پسند ہے کچھ غیرت ایسی ہے جو اللہ کو نہ پسند ہے حدیث میں آیا ہے سنو نبی دعو دو اقرکی حدیث ہے اِنَّ مِنَ الْخُوِعَلَا مَا يُحِبُّهَ اللَّهِ وَمِنْهُمَا يَقْرَهُ تو اکڑ کے چلنا اکڑا کے چلنا اور تکبرانہ چال چلنا دو ترقی ہے ایک اللہ کو پسند دے اور ایک اللہ کا نا پسند دے جو اللہ کو پسند ہے وہ یہ میدانی جہاد میں آپ دشمن کے سامنے اکڑ کے چلیں ٹھیک ہے تو ایک ہی کام اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے دیپینڈنگ آن کے کیا سرکمسٹینسز ہیں اور انسان کی کیا نیت ہے پھر بتائے تو اس میں یہ بتائے کہ ان میں فرق کرنا ضروری ہے پھر ان چیزوں کا فرق بتائے کہ یعنی انسان سوچ سمجھ کے ایک کام کرے ٹھیک ہے یا وہ کاہلی اور سستی کا شکار ہو ان دونوں میں کیا فرق ہے ممکن انسان سمجھتا ہو کہ میں جو ہونا بڑا سوچ سمجھ کے کام کرتا ہوں اس لئے بڑا دیر لگاتا ہوں وہ سوچ سمجھ کے نہیں کرتا یہ نفس امارہ بسو اس کو یہ دھوکہ دیتی ہے کہ تو بڑا سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے حاصل میں اس کو سستی اور کاہلی اور یعنی پیگامزن کیا ہوا ہے تو ان دونوں میں فرق ہے اسی طرح مداہنت اور مدارات میں فرق ہے اسی طرح منافقت کا خشو اور خشو الایمان میں فرق ہے ایمان کا خشو یہ ہے کہ انسان کے دل میں خشو ہو پھر وہ خود ہی اس کے جوارح پر ظاہر ہوتا ہے ہو یا نہ ہو ظاہر دل میں خشو ہونا چاہیے ایک ہے منافقت کا خشو کہ انسان بڑا تکلف کے ساتھ وہ ظاہر کرے اپنا خشو رونے کی کوشش کرے اور بڑا آنکھیں بند کرے تو یہ منافقت والا خشو ہے اسی طرح توازو انکساری آج دی انکساری اور ذلت یہ بھی دونوں ان میں کنفیوشن ہو سکتی ہے ان دونوں میں فرق بتایا ہے اسی طرح بتایا کہ توازو کن جگہوں پر شرعن مطلوب ہے اور کن جگہوں پر توازو کرنا یہ ذلت ہے وہ توازو نہیں ہے بلکہ ذلت ہے اسی طرح اللہ کی حق کو بیان کرنے میں قوت ہونا اور حق کے لئے قوت کو اپنانا حق کے نشر و اشاعت کے لئے اور حق کو بیان کرنے کے لئے اس میں اور اپنی بڑائی چاہنے علون فی الارض انسان اپنی بڑائی چاہے اس میں بھی بڑا کنفیوشن ہو جاتی ہے شیطان دھوکہ دیتا ہے انسان اپنی نفس کی بڑائی چاہ رہا ہوتا ہے اور دکھا یہ رہتا ہے کہ اللہ کیلئے میرا غصہ ہے اور میں اللہ کی دین کی اعلاء کلمت اللہ چاہ رہا ہوں اسی طرح دعوت دیتا ہے لوگوں کو دین کی طرف ممکن ہے وہ اپنی طرف دعوت دے رہا ہو دکھا تو یہ رہا ہے کہ وہ دین کی طرف دعوت دے رہا ہے لیکن اصل میں وہ اپنی طرف دعوت دے رہا ہے کہ لوگ میرا احترام کریں میری تعریف کریں اور میں جو ہوں میری شہرت ہو اسی طرح فضول خرچی اور سخاوت اس میں بھی دھوکہ لگ سکتا ہے اس میں فرق بیان کیا ہے اسی طرح تکبر اور حیبت تکبر بری چیز ہے حیبت اچھی چیز ہے دونوں میں کیا فرق ہے اور اس طرح کی ساری بحثیں بہت اچھی اچھی بحثیں ہیں بیان کی ہیں آخر میں نصیحت اور غیبت میں کیا فرق ہے بعض لوگ غیبت کرتے ہیں لیکن یعنی وہ اصل میں لطف وہ مزے لینا چاہتے ہیں دوسروں کو برابلہ کہہ کے اور وہ اپنی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ظاہر ایسے کر رہے تھے کہ میں تو نصیحتاً یہ بات کر رہا ہوں تو نصیحت اور غیبت میں کیا فرق ہے تحفہ ہدیہ اور رشوت میں کیا فرق ہے اب رشوت میں تو ہدیہ ہی ہے نا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس صحابی سے جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقات جمع کرنے کے لیے بھیجا تو واپس آیا اور کہا کہ یہ صدقات ہیں جو کہ بیت المال کے لیے ہیں اور یہ میرا حصہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے مجھے گفٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ سٹیٹ کیلئے ہے ٹھیک ہے سٹیٹ کافرز کے لیے ہے اور یہ جو ہے نا خزانہ مملکت کے لیے ہے اور یہ میرا حصہ ہے یہ مجھے گفٹ کیا ہے لوگوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے امہ اور اببہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں نا ذرا پھر دیکھتے ہیں کہ تمہیں گفٹ ملتا ہے کی نہیں ملتا یعنی تمہیں اس عوضے کی وجہ سے ملائے تو جو بھی ملائے وہ سٹیٹ کا ہی ہے تمہیں اس لیے نہیں ملا کہ ان لوگوں کی تم سے کوئی رشتہ داری ہے کہ تم اپنے گھر میں بھی بیٹھے رہتے تو تمہیں ملتا تو ذرا اپنے امہ اببہ کے گھر میں بیٹھ کے دیکھ لیتے کہ تمہیں پھر ملتا توفہ کی نہیں ملتا تو بہرحال یہ یہ حدیعہ اور رشوہ میں فرق بیان کیا ہے اور چیزوں میں تمنا اور امید میں تمنا اور امید میں کیا فرق ہے امید تو تب ہوتی ہے انسان جب وسائل کو اپنائے پھر امید کرے نیک عامل کرے اور اللہ کی مغفرت کی امید کرے تمنا یہ کہ انسان کچھ کرے ہی نہ اور کہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے تو تمنا اور امید میں کیا فرق ہے امید وسائل اپنانے کے بعد ہوتی ہے اسی طرح کاہلی اور توقل میں کیا فرق ہے باہر لوگ سمجھتے ہیں کہ توقل یہ ہے کہ آپ وسائل نہ اپنا ہے اور سستی اور قاہلی اپنا رکھیں اور کہیں ہم نے اللہ پر توقع کیا ہوا ہے یعنی یہ ساری اس طرح کے فروق بڑے اچھے اچھے بیان کی ہیں بعض لوگوں نے اس کو الگ سے بھی کر کے چھاپا ہے اور پھر آخر میں یہ بھی بتایا کہ توحید توحید اور جو عظیم شخصیات گزری ہیں جو عظیم حسنیاں گزری ہیں ان کی توحین یعنی توحید کیا ان کی توحین ہے اس میں کیا فرق ہے توحید میں اور بذرگوں کی توحین میں کیا فرق ہے کیا توحید سے بذرگوں کی توحین ہوتی ہے اسی طرح اتباع اور علماء علماء کی اقوال کی نا قدر کرنا یا علماء کی نا قدر کرنا اس میں کیا فرق ہے کیا اگر ہم کسی عالم کا قول چھوڑ دیں تو کیا اس سے ہم عالم کی قدر نہیں کر رہے کیا اتباع سے یہ لازم آتا ہے کہ علماء کی ہم توحین کر رہے ہیں ان کے اقوال کی قدر نہیں کر رہے تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو ہے علماء کے اقوال کو کتاب سنت پر پیش کرنا اور اس میں سے جو زیادہ قریب ہو زیادہ مناسب ہو جو زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے اس کو لے لینا دوسرے کا کول چھوڑ دینا تو جس کا ہم نے کول چھوڑا ہے اس کی ہم یہ نہیں کہ ہم توہین کر رہے ہیں یا اس کی علم کی قدر نہیں کر رہے ہیں تو ہم ان کے علماء کے فہم سے استفادہ کرتے ہیں ان کی روشنی سے ہم جو ہے ان کی علم کی روشنی سے ہم نور لیتے ہیں لیکن بہرحال اگر علماء میں کسی مسئلہ میں اتفاق نہیں ہے اختلاف ہے تو پھر کوئی جو ہے کوئی کسی کا ملزم نہیں ہے کہ وہ اس عالم کی ضرور بات مانے وہ اس کی چھوڑ کے دوسرے کی لے سکتا ہے بلکہ لینی چاہیے جس کا قول دلیل پر مبنی ہے تو انہوں نے اتباع اور اتباع اور تقلید کی مختصر بحث کی ہے پھر اولیاء اور رحمان اور اولیاء اور شیطان میں فرق بتایا ہے اور حال شیطانی اور حال رحمانی میں فرق بتایا ہے یعنی جو صوفیوں پر حال تاری ہو جاتا ہے نا کہتے ہیں جو کبھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو وہ بتایا کہ حال یعنی ایمانی حال کیا ہے اور شیطانی حال کیا ہے جو لوگوں پر وہ قوالیاں سن کے حال تاری ہو جاتا ہے شیطانی حال تاری ہو جاتا ہے تو بہرحال یہ بڑی اچھی بحثیں کیا توحید میں اختتام کیا ہے کتاب کا اور لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کتاب میں جو ہے وہ قبر پرستی کی طرف دعوت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے پتہ نہیں کونسی کتاب کی بات کرتے ہیں کچھ آپ کو اس میں دکھا یعنی ایمان سے بتائیں ایمانداری سے بتائیں کچھ کتاب میں ایسی چیز دیکھی کہ جس میں یہ ہو کہ جی آپ روحوں کو پکا رہے ہیں وہ آپ کی مدد کو آتی ہیں عبدالقادر کی جیل آنے کی روح ہیں روح جو ہے وہ آسمان میں گردش کرتی ہے وہ اپنے مریدین کی مدد کو آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کو پکاریں تو آپ کی مدد کو آتے ہیں کوئی ایسی چیز اس میں نہیں ہے کوئی اس میں ایسی چیز ہے ہی نہیں تو یہ کتاب کے موضوعات تھے آپ کے سامنے میں نے رکھ دیئے سارے تھوڑا تھوڑا سا کچھ ان کی تفصیل بھی رکھ دی تو یہ کتاب ہے پڑھیں اس کو بہتی مفید اور نفیس کتاب ہے واللہ المستعان اللہ اکبر چلا جائے اب چلا جائے چلا جائے کوئی نفس امارہ یہ نفس میں طبیعت ہے جو کہ انسان اس کو سپریس بھی کر سکتا ہے اس نفس امارہ بائی نیچر بیڈ اور بکاظ آف او بین شیطان تو شیطان اس انسان کے اندر جو انسان کے اندر حیوانیت بھی ہے اور یعنی انسان جو ہے نا اس میں جسمانی حیوانیت بھی ہے اور شہوت وغیرہ ساری چیزیں ہیں غضب اور شہوت اور بھوک اور پیاس جو حیوانیت والے اور فرشتہ چونکہ روح پھوکتا ہے تو وہ روحانیت بھی ہے تو اب وہ یہ ہے کہ کونسی چیز غالب آتی ہے تو انسان کے نفس امارہ بسو جب شہوانیت اور حیوانیت غالب آ جائے یا اکلونا و اتمتعونا کما تاکل الانعام و النار و مثول لہم جیسے کافر ہیں چوپائیوں کی طرح بس کھاتے پیتے ہیں عیش کرتے ہیں اور آخرت میں ٹھکانہ جہنم ہے یعنی وہ پوٹینشل موجود ہے روح میں پوٹینشل وہ روح میں موجود ہے اگر وہ حیوانیت کو اپنے اوپر غالب کر لے تو وہ نفس امارہ بسو کا پوٹینشل موجود ہے اور شیطان اس کو بھڑکاتا ہے شیطان وصور سے کرتا ہے شیطان بھی وصور سے کرتا ہے اور روح وہ شہوت کی وجہ سے اور غضب کی وجہ سے شہوت اور غضب یہ دونوں تمام گناہوں کی جڑا ہے شہوت اور غضب غضب کی آخرت آخر مرحلہ قتل ہے غضب سے انسان آخر جا کے کیا کرتا ہے کسی کو جادت زیادہ کیا کر سکتا ہے قدل کر سکتا ہے شہوت کا آخری مرحلہ وہ زنا ہے اور قتل اور زنا سے نیچے آپ چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں درجات ہیں عامال کے تو شہوت اور غضب انسان کے اندر بلٹ ان ہے ٹھیک ہے تو انسان اس کو سپریس کرے روحانیت اپنے اوپر غالب کرے یا وہ جو ہے امارہ بسو نفس الامارہ بسو شہوت اور غضب کی وجہ سے اس میں ہے وہ چیز تو وہ یعنی اس کے اندر وہ پوٹینشل ہے اور شیطان مزید اس کو بھڑکاتا ہے اللہ علم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلن ابا زینب حیاءکم اللہ ایسے ہی کتابوں کے تعرفی مجالس ہفتے میں ایک بار بیٹھ کے صبح سے کتاب پڑھوں یا دوپہر سے تو مشکل ہے لیکن وقتاً فوقتاً اس طرح کریں گے یہ تو ہماری جو ہے ایک انفارمل سی مجلس رہا کرے گی ہر جمعیرات کو اوپن ٹھیک ہے مجلس مفتوح اس میں آپ لوگ سوال پوچھیں کچھ چیزیں میں ذکر کروں گا فوائد کچھ آپ لوگ سوال پوچھیں اور کچھ جو ہے چائے پیئیں گے اور باتیں کریں گے لیکن آج میں نے کیونکہ اس کی بارے میں بار بار سوال آتا تھا کتاب الروح کتاب الروح کتاب الروح کتاب الروح ابن القیم کی ہے نہیں ہے صوفی تھے نہیں تھے ابن تیمیہ سے پہلے بعد میں تو آج کتاب الروح آپ کے سامنے میں نے رکھ دی اب کوئی کچھ کرے کوئی بقواس کرے نا اس کو کہو کہ پہلے جا کے کتاب پڑھو پھر بقواس کرو ٹھیک ہے آج کے بعد حجت تمام ہو گئی ٹھیک ہے کتاب پوری میں نے آپ کے سامنے اس کے باب جو ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کو سنا دی ہے اللہ المستعان ہاں جی اہلا شیخ قاسم موجود ہیں آپ کے چلے گئے حیاءکم اللہ ساقب بلوانی اہلا وسہلا عبدالرب حیاءکم اللہ الشوکانی الشوکانی ابا علی اہلا وسہلا شیخ اگر متقدمین کی طرح علال و غیروں کا خیال رکھا جائے تو لگتا ہے کہ بہت ہی کم احادیث صحیح بچیں گی دیکھیں علال و غیرہ کا خیال جو ہے نا احادیث الاحکام میں رکھنا چاہیے احادیث الاحکام حلال حرام واجب شرط ٹھیک ہے ان میں رکھنا چاہیے آہ احادیث کم بچیں گی لیکن جو یعنی رقائق اور فضائل کی احادیث ہیں اور اس میں اس میں جو ہے ہاتھ حلقہ رکھنا چاہیے جیسے محدثین نے رکھا ہے اور لیکن جب جہاں حلال حرام کی بات آئے گی اور اس حدیث پر مسئلہ کی بنیاد ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ علال کا خیال رکھنا چاہیے خاص طور پر جہاں صحابہ کے اقوال اور فتاوہ سے اس کی تعاید نہیں ہو رہی کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ نتیجہ ایک ہی ہے یا تو آپ یعنی متاخرین اس کو حسن لغیری کر کے اس پر عمل کرتے ہیں محدثین جب اس کی تعلیل کرتے ہیں کہ نہیں یہ علت شدہ ہے حدیث معلل ہے معلول ہے پھر بھی اس پر عمل کرتے ہیں کیونکہ صحابہ کے فتاوہ اس کی تعاید کرتے ہیں یا عمومات شریعت اس کی تعاید کر رہی ہوتی ہیں تو نتیجہ ایک ہی ہے عمل اس پر ہو رہا ہے یا تو آپ اس کو ضعیف کہیں کہ یہ ہے ضعیف لیکن صحابہ کے فتاوہ اسی پر ہیں امت کا اتفاق اسی پر ہے یا آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ حسن لغیری کے درجے پر پہنچ جاتی ہے یعنی یہ علت جو ہے وہ قابل ینجبر یعنی قابل انجبار ہے مل ملا کی حدیث تقویت ہو جاتی ہے تو کبھی بہت سے مسائل میں نتیجہ آخر میں ایک ہی ہے اور یہ مسئلہ تخریج کرتے ہوئے میں یعنی اکثر سوچتا ہوں کہ کتابوں کے شروع میں لکھنا چاہیے کبھی ہم تخریج کر رہے ہیں محدثانہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر یہ حدیث ضعیف ہوگی تو اس پر جو مسئلہ جس مسئلہ کی بنیاد تھا تو وہ مسئلہ اغلط ہو گیا ممکن ہے اس مسئلہ کی اور دریلے ہو یا صحابہ کا اس پر اجماع ہو یا امت کا اس پر اجماع رہا ہو ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں ان الماء طہور لا ينجس ٹھیک ہے ان الماء طہور لا ينجس یا ان الماء طہور لا ينجس لا يحمل الخبث ٹھیک ہے اب ایک اس میں ضعیف زیادت ہے یعنی ایڈیشن ہے اس حدیث کے آخر میں بعض ضعیف سندوں سے الا ما تغیر لونه او طعم او ریح کہ پانی اللہ نے پاک بنایا ہے پاک ہی رہتا ہے کبھی نا پاک نہیں ہوتا یہ حدیث تو ہے صحیح حدیث ثابت ہے ان الماء دبلغ القلط ان لم يحمل الخبث ان الماء طہور لا ينجس ٹھیک ہے بعض ضعیف روایتوں میں یہ بھی اس میں آخر میں آیا ہے کہ ما سوائے اگر اس کا یعنی پانی نا پاک نہیں ہوتا نجس نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا رنگ نہ بدل جائے یا بو نہ بدل جائے یا ذائقہ نہ بدل جائے یعنی اگر نجاست سے کسی پاک چیز سے نہیں پتے گرے مٹی گرے اس سے ذائقہ بدل گیا سمندر کا پانی میں نمک ہے ذائقہ بدل گیا وہ نہیں کسی نا پاک چیز سے اس کا رنگ بدل جائے یا اس کی بو بدل جائے یا اس کا ذائقہ بدل جائے تو نا پاک ہو جاتا ہے اب یہ حدیث میں جو یہ الفاظ ہیں یہ الفاظ ضعیف ہیں لیکن امت کا اس مسئلے پر اجمع ہے کہ اگر کوئی بھی پانی ہے چاہے جو قلتیں ان کے قائل ہیں یا نہیں ہیں کثیر اور قلیل میں فرق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں امت کا اجمع ہے کہ اگر پانی کا رنگ بدل گیا نجاست سے کوئی نجس غلازت نجاست اس میں پڑی اور جس سے رنگ بدل گیا یا ذائقہ بدل گیا یا بو بدل گئی تو پھر تو وہ نا پاک ہو گیا پانی نہیں بدلا پھر اس میں وہ اختلاف ہے کہ وہ کثیر ہے یا قلیل ہے بعض نے اس کا اعتبار کیا بعض نے اعتبار نہیں کیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث بس سنت تو ضعیف ہے اللہ ما تغیر لونہ وطعم وریح یا اللہ ما تغیر لونہ وطعم وریح یہ ہے تو لیکن لیکن اس مسئلے پر اتفاق ہے تو اگر ہم یہ کہیں کہ اس کی سنت ضعیف ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ مسئلہ ہی غلط ہے اور کوئی کہہ کہ یہ سنت چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے اس لئے بھلے اس کا استغفراللہ اس پر پکانا ڈالنے پانی میں اور اس کا رنگ بھی بدل جائے ذائقہ بھی بدل جائے بو بھی بدل جائے پھر بھی پانی پاک رہے گا کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے ٹھیک ہے حدیث ضعیف ہے کہ علل کو اگر ہم لے تو احادیث بہت تھوڑی سی بچیں گی احادیث الاحکام میں علل کا اعتبار ضرور کرنا چاہیے باقی جو ہے فضائل کی احادیث ہیں اس میں جو ہے چلتا ہے یعنی ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے واللہ علم ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ تو ابن القیم کے سارے جو ہے وہ یعنی چاہنے والے ہو گئے بسم اللہ ابو عبدالبر وہ تو ابن عبدالبر تھے آپ ہیں ابو عبدالبر تو پھر آپ تو کوئی ابن عبدالبر کی کتاب کو پکڑے ہیں شفاہ العلیل اوے 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 یہ تو بڑی خطرناک کتاب ہے اس کو تو سمجھانا ہی بڑا جو ہے پیچیدہ ہو جائے گا ہاں جی ہاں جی ہاں what about this حدیث souls are like conscripted soldiers الارواح جنود مجندہ ما تعارف منہ تلف وما تناکر منہ اختلف وما تناکر منہ اختلف اس پر بھی ابن القیم نے بحث کی یہ کتاب میں اب جلدی سے ہم گزر گئے تو یعنی بعض آثار میں آتا ہے کہ روح روح کو سونگتی ہے دور سے روح آپ فیزیکلی ملاقات کرنے سے پہلے آپ کی روح اس کی روح سے ملاقات کرتی ہے اور آپ جب ملتے ہیں تو آپ فورا جو ہے اس کے ساتھ آپ ایسے جیسے آپ اس کو سالوں سے جان رہے ہیں اور آپ کو ایک فورا جو ہے نا connection chemistry بن جاتی ہے connection بن جاتا ہے اور بعض جو ہے آپ دور سے ہی جو ہے وہ پہلے سے ہی ملاقات سے پہلی آپ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں تو یہ حدیث بلکل برحق ہے ملاقات کے وقت بھی ہے بعض نے کہا ہے کہ یہ بعض روایت ہیں کہ جو ہے وہ کب ہے یہ جب روح ہیں جب ابن القیم نے بحث کیا کہ کیا روح ہیں مرنے کے بعد ملتی ہیں دوسرے سے تو اس میں بھی شاید اس حدیث کو لائیں اور کچھ روایات میں اس پر بحث کی ہے بہرحال تو یہ تو ہے روح ہیں تو ایسے ہیں جیسے فوجی دستے ہوں ایک دستہ ایک لباس کا ہوتا ہے دوسرا دستہ تو کبھی وہ ایک دستے کا ایک بیٹیلین کا آدمی دوسرے بیٹیلین میں نہیں جائے گا ٹھیک ہے یہ ایک بیٹیلین ہے یہ ایک بیٹیلین ہے وہ ایک بیٹیلین ہے تو اب وہ یہ کہ ایسے ہی ہیں روحیں بھی یہ ایک اللہ نے بنوائے ہیں بنائے ہیں یعنی وہ ایزاں نفوس زوویجت کی یہی تفسیر ہے زوویجت کی یہ مانے نہیں کہ وہاں کوئی قیامت کے دن بیوی شوہر بیوی کے جوڑے بنائے جائیں گے ایزاں نفوس زوویجت یعنی ایک طرح کی روحیں ایک طرح کی نفس ایک طرح کی لوگ وہ ایک جگہ جمع کی جائیں گے اچھے لوگ ٹھیک ہے ایک جگہ پہ برے لوگ ایک جگہ پہ تو وہ روحیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک طرح کی ایک جگہ پہ ہوں گی یعنی تو وہ روحیں مختلف فوجی دستے ہوتے ہیں اس طرح کی بنائی ہیں تو جو ایک دستے کی ہوتی ہیں ایک طرح کی ہوتی ہیں ایک ہی لباس ایک ہی بٹیلین کی ہوتی ہیں وہ پھر ایک دوسرے کو دور سے پہچان لیتی ہیں اور فوراں ان میں وہ کنیکشن بن جاتا ہے ہوتا ہے سبحان اللہ یعنی یعنی میں حرم میں بیٹھا ہوں اور ایک شخص الجزائر کا یا عراق کا وہ سارے لوگوں کو چھوڑ کے میرے پاس آئے ٹھیک ہے اور مجھ سے یعنی ایک اور ہمارا کنیکشن بن جائے تو یہ ہوتا ہے اور وہ جسے کونسے تابعیت ہے وہ کوفہ کی مسجد میں گئے تو فوراں جا کے وہ سارے لوگوں کو چھوڑ کے اس صحابی کے پاس ہی جا کے بیٹھے تو یہ روح ہیں آپس میں ایک دوسرے کو دور سے پہچان لیتی ہیں تو وہ بعض روایت میں دوسرے کو سونگتی ہیں دور سے ٹھیک ہے تو وہ روح روح کو سونگتی ہے دور سے ہی اس کو پتہ جل جاتا کہ یہ جو ہے نا یہ اپنا ہے شیخ امید ہے کہ آپ سلسلے کو جاری رکھیں گے سوال جواب کا سلسلہ یہ ہے انشاءاللہ انفارمل یہ ہر تسٹے کو ہر جمعیرات کو رات کو مکہ کے توقید یعنی مکہ مکرمہ کی توقید کے مطابق آٹھ بجے انشاءاللہ یہ ہر ہفتے یا ساڑھے آٹھ کیونکہ اب اشاب ثورت تھوڑی سی پھر لیٹ ہونا شروع ہو جائے گی تو جاری رہے گا انشاءاللہ ہاں جی چلا جائے ساڑھے دس ہو گئے ڈھائی گھنٹے ہو گئے بہت ہو گیا خلاص ٹھیک ہے جی بارک اللہ فیکم سبحانک اللہ بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفر واتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ